موسیقی کیا آپ کسی سرکاری یا پرائیوٹ ادارے میں ملازم ہیں یا آپ کوئی طالب علم ہیں اگر آپ کا جواب ہاں میں ہیں تو آپ کو مائکروسوپ پاور پوائنٹ پر مکمل دس طرح سونا چاہیے کیونکہ مائکروسوپ پاور پوائنٹ ایک ایسا اپلیکیشن سوفٹ ویر ہے جس کی مدد سے آپ اپنے مسئلہات کے بارے میں معلومات اپنے خیالات نظریات اور دیگر مواد کو دوسروں کے سامنے بہترین انداز میں رکھ سکتے ہیں پیش کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مائکروسوپ پاور پوائنٹ مائکروسوپ آف اس سوٹ کا ایک حصہ ہے اور آج سے کئی ویڈیوز میں میں آپ کو مائکروسوپ پاور پوائنٹ سے کہوں گا تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور پہلی ویڈیو میں میں آپ کو مائکروسوپ پاور پوائنٹ کے انٹرفیس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کی سکرین پر مائکروسوپ پاور پوائنٹ کا انٹرفیس نظر آ رہا ہے مائکروسوپ پاور پوائنٹ کے انٹرفیس میں ہم اس پارٹ کو مائکروسوپ آف اس کا ریبن کہتے ہیں اور اس ریبن پر ہمیں دس منیوز دیے گئے ہیں ہوم منیو، انسر، ڈرار، ڈیزائن، ٹرانزیشن، انیمیشن، سلائٹ شو، ریویو، ویو، انڈ ریکارڈ وغیرہ ٹھیک ہے تو ہم جس منیو پر بھی کلک کرتے ہیں اس منیو کے متعلق کا جو کمانڈ ہے وہ ہماری سکرین پر ڈسپلی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم ہوم منیو پر کلک کرتے ہیں تو پھر ہوم منیو سے متعلق جتنی بھی کمانڈ سے وہ ڈسپلی ہو جاتے ہیں اور یہ وہ کمانڈ سے جو ہم مائکروسوپ پاور پوائنٹ استعمال کرتے ہوئے فریکوینٹلی یعنی بار بار استعمال کریں گے جیسا کہ کٹ، کوپی، پیسٹ، فارمیٹ پینٹر اسی طرح ہم یہاں سے نیو سلائٹ انٹر کر سکتے ہیں یہ فان سٹائل ہے یا یہ فان سائز ہے اسی طرح یہ بولیٹس، نمبرنگ اور اسی طرح دیگر کمانڈز لیکن ڈانٹ وری، ڈانٹ بھی پینک کیونکہ میں یہ تمام کمانڈز آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز میں تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا ابھی اس ویڈیو میں میں صرف آپ کو مائکروسوٹ پاور پوائنٹ کے انٹرفیس کے بارے میں بتا رہا ہوں تو آپ اس کے انٹرفیس کو اچھی طریقے سے سمجھے اگر ہم انسٹ منیو پر کلک کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی سلائٹز میں مختلف طرح کی کانٹینٹ جیسا کہ ٹیبل، پکچر، سکرین شوٹ، شیپس، سمارٹ آرٹ، چارٹس، کمنٹس، ٹکس پاکس، ہیڈر ان فوٹر، ورڈ آرٹ، سیمبل اور میڈیا وغیرہ انسٹ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم ڈرا مینیو پر کلک کرتے ہیں تو پھر ڈرائنگ کے متعلق جو کمانڈ سے وہ یہاں پہ ڈسپلی ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق کوئی بھی کمانڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور پھر اپنی ڈرائنگ یہاں پہ سکچ کر سکتے ہیں ڈیزائن مینیو بہت امپورٹنٹ ہے جب ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی سلائٹ کی ڈیزائن کو سٹ کر سکتے ہیں فار اگزامپل میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھئے مختلف جو ان بلٹ ڈیزائن ہے وہ ڈسپلی ہو جاتے ہیں میں اپنی پسند کا کوئی بھی ڈیزائن سلیکٹ کر سکتا ہوں جب میں ڈیزائن سلیکٹ کرتا ہوں تو پھر میں اس کیلئے یہاں سے ایک کلر تیم سلیکٹ کر سکتا ہوں ڈیفرنٹ کلر تیم ہے ٹھیک ہے اس میں سے آپ کوئی بھی پھر کلر تیم سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ٹرانزیشن مینیو بھی بہت امپورٹنٹ ہے ٹرانزیشن سے کیا مراد ہے ٹرانزیشن سے مراد یہ ہے کہ جب ہم ایک سلائٹ سے دوسرے سلائٹ میں موو کرتے ہیں تو پھر اس وقت جو ہماری سلائٹ سے ان کی انیمیشن کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو وہ ہم ٹرانزیشن مینیو سے سیٹ کرتے ہیں فور اگزامپل اگر میں سلائٹ ٹو کو سلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ مختلف ٹرانزیشن ایفیکٹ ہے سپوز میں یہ کیوں بالا سلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اگر میں فرسٹ سلائٹ سے سگنڈ سلائٹ پہ آتا ہوں تو پھر اس سلائٹ کی جو انیمیشن ہے وہ اس طرح ہوگی ٹھیک ہے سپوز میں ترڈ سلائٹ کیلئے کوئی اور ٹرانزیشن ایفیکٹ سلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں یہ والا سلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے وینڈ والا ٹھیک ہے ابھی آپ دے سکتے ہیں اگر میں سیکنڈ سلائٹ سے ترڈ سلائٹ پہ مو کرتا ہوں تو پھر سلائٹ کی جو انیمیشن ہوگی وہ اس طرح ہوگی اسی طرح انیمیشن مینیو پر جب میں کلک کرتا ہوں تو میں کسی بھی سلائیڈ پر جو میرے کانٹینٹس ہوتے ہیں تو اس کی انیمیشن سیٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ٹرانزیشن اور انیمیشن میں کیا فرق ہے کہ ٹرانزیشن ایفیکٹ بیسیکلی جب ہم ایک سلائیڈ سے دوسرے سلائیڈ میں موگ کرتے ہیں تو پھر سلائیڈ کی انیمیشن کیا ہوگی جبکہ انیمیشن مینیو کہتا ہے ہم یہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک سلائیڈ میں جو میرے کانٹینٹس ہے چاہے وہ ٹیکسٹ ہو گرافک ہو یا پیکچر ہو اس کی انیمیشن کس طرح ہونی چاہیے اور یہ انیمیشن دو طرح کی ہوتی ہے یعنی انٹرنس پر کیا اس کی کیا انیمیشن ہونی چاہیے اور ایکزٹ پر کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو سپوز میں یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں یہ ایکسپینڈ والا ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے جو کانٹینٹس ہے اس سلائیڈ میں وہ صرف انیمیٹ کر رہے اور اسی طرح میں اس کیلئے ایکزٹ جو ایفیکٹ ہے وہ بھی سیٹ کر سکتا ہوں اس کو میں نے سلیکٹ کیا ٹھیک ہے سپوز میں یہاں سے کانٹریکٹ کا جو ایفیکٹ ہے اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو ابھی دیکھئے میں اگر اس سلائیڈ سے دوسرے سلائیڈ میں مو کروں گا تو اگلے سلائیڈ میں جانے سے پہلے جو ٹیکسٹ ہے وہ اسی طرح مطلب ڈسپیئر ہوگا اسی طرح باقی یہ جو منیوز ہے اس کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے لیکن ہم جس منیو پر بھی کلک کرتے تو اس کے مطلق جو کمانڈز ہے وہ یہاں پر ڈسپلی ہوتے اور اس ایریا کو ہم کھیک ایکسس ٹول بار کہتے ہیں ٹھیک ہے ہر منیو کے پھر اپنے ٹول بار ہوتے تو اس ایریا کو کیا کہتے ہیں کھیک ایکسس ٹول بار جبکہ اس ایریا کو ہم سلائیڈ یا آوٹلائن پین کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کی پریزنٹیشن میں جتنی بھی سلائیڈز ہوں گے تو اس کی ایک تم نیل ویو دی جاتی ہے اور یہاں سے پھر ہم مختلف سلائیڈز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں سلائیڈ کو مطلب کلک اینڈ ریک کے ذریعے ہم مطلب اس کی سیکوینس کو تبدیل کر سکتے ہیں اسی طرح ہم کسی سلائیڈ کو سلائیڈ کر کے اگر ڈیلیٹ پریس کرتے ہیں اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح ہم کسی بھی سلائیڈ پر اگر رائٹ کلک کرتے ہیں تو ہم اس کی ایک ڈوپلیکیٹ سلائیڈ بھی لے سکتے ہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور مختلف آپشن سم اپلائی کر سکتے ہیں تو سپوز اگر میں یہ والا سلائیڈ ٹو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ یہاں پہ ڈسپلی ہو جاتا ہے اور پھر اب اس ایریا میں میں اپنے سلائیڈ میں مختلف طرح کی ایڈیٹنگ بھی کر سکتا ہوں اور اس پر مختلف فارمیٹس اور انیویشن وغیرہ اپلائی کر سکتا ہوں اس ایریا کو سلائیڈ ایریا کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس ایریا کو ویو ریبن کہتے ہیں یہ بائی ڈیفالڈ یہاں پہ نارمل ویو ہوتا ہے اگر ہم سلائیڈ سوٹر ویو پر کلک کرتے ہیں تو پھر تمام سلائیڈ جو ہے اس کی ایک منی ایچر ویو جو ہے وہ ڈسپلے ہو جاتی ہے چلیئے اس پہ کلک کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ تمام سلائیڈ مطلب سنگل سکرین پر منی ایچر فارم میں ڈسپلے ہو رہا ہے اب یہاں پہ کوئی بھی جو سلائیڈ ہے وہ سلیکٹ کر کے میں اس پر مختلف طرح کی ٹرانزیشن اپلائی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح ڈیزائن وغیرہ بھی کر سکتا ہوں ہر سلائیڈ کیلئے ٹھیک ہے اسی طرح یہ ریڈنگ ویو ہے اور یہ سلائیڈ شو کا کمانڈ ہے ٹھیک ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو جو پریزنٹیشن ہے اس کی پھر ایک سلائیڈ شو شروع ہوگی اور اسی طرح میں اگر نارمل پہ کلک کرتا ہوں تو اسی طرح میں اپنے سلائیڈ کی زومنگ بھی کر سکتا ہوں یعنی اس کی زوم کو انکریز یا ڈکریز کر سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں میں آپ کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے پیسک فارمیٹس کے بارے میں بتا ہوں گا آپ ان فارمیٹس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں اور جب بھی کوئی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنائے تو یہ فارمیٹس اپلائی کیا کریں کیونکہ یہ وہ فارمیٹس ہے جن کی مدد سے آپ اپنے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی ویزیبیلیٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اس طرح آپ اپنے خیالات نظریات اور کنٹینٹس کو اپنے آڈینس کے سامنے بہتر انداز میں رکھ سکتے ہیں پیش کر سکتے ہیں تو چلی آگے بڑھتے ہیں اور پہلے میں آپ کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے سلائٹ کے ڈیزائننگ کے بارے میں بتاتا ہوں جب آپ مایکرو سوٹ پاور پوائنٹ آفن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کا بائی ڈیفالٹ ایک سلائٹ سامنے آ جاتا ہے پہلے میں یہ ٹیکس باکسز ڈیلیٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے ان ٹیکس باکسز کی ضرورت نہیں ہے تو میں ان کو سلیکٹ کروں گا اور ڈیلیٹ کی پریس کروں گا پھر میں ڈیزائن مینیو پر کلک کروں گا جب میں ڈیزائن مینیو پر کلک کرتا ہوں تو ڈیزائن مینیو سے متعلق جتنی بھی کمانڈز ہیں یہ یہاں پر ٹویک ایکسس ٹول بار ایریا میں ڈسپلی ہو جاتے ہیں پہلے ہم پاور پوائنٹ کے پریسنٹیشن کے سلائٹس کی ڈیزائن کو سلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیزائن سلیکٹ کرنے کے لیے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں یہ مختلف بلٹ انڈ ڈیزائن ہے اس میں سے میں اپنی ضرورت اور پسند کے مطبع کوئی بھی ڈیزائن پر کر سکتا ہوں فار اگزامپل اگر میں یہ برلین والا ڈیزائن چوز کرتا ہوں تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاور پوائنٹ پریسنٹیشن کے سلائٹ کا جو بیک گرانڈ کلر ہے وہ اورنج ہوگا اور ہر سلائٹ کے درمیان میں ایک سٹرپ ہوگا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح میں مختلف جو ڈیزائن ہے وہ سلیکٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کسی آفیس میں کام کرتے تو پھر بہتر ہوگا کہ آپ یہ والا ڈیزائن سلیکٹ کریں ٹھیک ہے آفیس تیم یہ سمپل ہے ٹھیک ہے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد پھر ہم یہاں پہ اپنے سلائٹ کیلئے کلر تیم چوز کر سکتے ہیں فار اگزامپل اگر میں یہ والا کلر تیم چوز کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہر سلائٹ کا جو بیک گرانڈ کلر ہے وہ بلیک ہوگا اور جو ٹکسٹ کلر ہے وہ وائٹ ہوگا اگر میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلائٹ کا جو بیک گرانڈ کلر ہے وہ وائٹ ہوگا اور ٹکسٹ کا جو کلر ہے وہ بلیک ہوگا اسی طرح جب میں مختلف کلر تیم سیلکٹ کرتا ہوں تو پھر انہی تیمز کے مطابق میرے سمارٹ آرٹ اور دیگر جو گرافکس ہے پکچر ہے یا دیگر کنٹینٹس ہے ان کا کلر بھی ایکارڈنگلی چینج ہوتا رہے گا ٹھیک ہے یہاں دیکھئے یہاں پہ بہت سے کلر تیم ہے آپ اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی کلر تیم پک کر سکتے ہیں یہاں سے سلائٹ سائز ہم یہاں سے سٹ کر سکتے ہیں سلائٹ سائز سے مراد سلائٹ کی ویٹھ اور ہائٹ ہے جب میں یہاں پہ سلائٹ سائز کے کمانڈ پہ کلک کرتا ہوں تو بائی ڈی فالٹ دو سلائٹ سائز اپیئر ہو جاتے ہیں سٹینڈڈ جو کہ فور ریشو تری ہے یعنی اگر میں سٹینڈڈ سیلکٹ کرتا ہوں تو پھر جو میرے سلائٹ کا جو ویٹھ ہوگا وہ پور پوائنٹ ہوگا اور اس کی جو ہائٹ ہوگی وہ تری پوائنٹ ہوگی اسی طرح اگر میں وینڈ سکرین والا آپشن سیلکٹ کرتا ہوں تو یہ سکسٹین ریشو نائن ہے یعنی اب میرے سلائٹ کا جو ویٹھ ہے وہ سکسٹین پوائنٹ ہوگا جبکہ ہائٹ نائن پوائنٹ ہوگا ٹھیک ہے اور دونوں کو ایک ایک کر کے اپلائی کر کے دیکھتے ہیں دیکھئے جب میں سٹینڈڈ اپلائی کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں سلائٹ کا جو سائز ہے وہ چینج ہو گیا ہے میں وینڈ سکرین دوبارہ سیلکٹ کرتا ہوں اب آپ دیکھیں اس کی ویٹھ زیادہ ہو گئی ہے اور ہائٹ ویٹھ کی نسبت ابھی یہ کم ہو گئی ہے یعنی ریکٹینگولر شیپ میں یہ آ گیا ہے ٹھیک ہے اب میں اگر پیج سیٹ اپ پہ کلک کرتا ہوں تو میں کوئی کسٹم سائز سیٹ کر سکتا ہوں یعنی میں اب سلائٹ کی ویٹھ اور ہائٹھ کو کم یا زیادہ یہاں سے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں منوالی بھی اس کو یہاں سے کر سکتا ہوں اگر میں اس کو سیلکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ ترٹی ٹائپ کرتا ہوں ٹھیک ہے سکیل اپ دوبارہ اس پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے اسی طرح میں ہائٹ بھی کم یا زیادہ کر سکتا ہوں اب دیکھئے جو ویٹھ میں نے سٹ کیا ہے وہ ترٹی سنٹی میٹر ہے اور جو ہائٹ ہے وہ ٹونٹی سنٹی میٹر ہے تو یہاں سے میں اپنے سلائٹ کا اورینٹیشن بھی چینج کر سکتا ہوں یعنی اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں اس پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھئے ویٹھ ترٹی کے بجائے ٹونٹی ہو گیا اور ہائٹ ٹونٹی کے بجائے ٹونٹی ہو گیا یعنی یہاں سے سلائٹ کی اورینٹیشن چینج ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو اوکے کرتا ہوں سکیل کے کمانڈ پہ کلک کرتا ہوں یہاں سے دوبارہ میں وینڈ سکرین والا جو سلائٹ سائز ہے اس کو سلیکٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ زیادہ خوبصورت دکائی دیتا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے سلیکٹ کیا سکیل کے کمانڈ پہ میں نے کلک کیا اب میں اپنے سلائٹ کا بیگرانڈ کلر چینج کرتا ہوں اور اس کی لئے میں فارمیٹ بیگرانڈ کے کمانڈ پہ کلک کرتا ہوں تو سولیٹ فل کا آپشن اگر میں سلیکٹ کرتا ہوں تو میں اب صرف ایک کلر کو ازا بیگرانڈ کلر رکھ سکتا ہوں اور وہ کلر میں یہاں سے چینج کر سکتا ہوں ٹھیک ہے پری بیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں color change ہو رہا ہے accordingly لیکن اگر میں ایک سے زیادہ color is a background color رکھنا چاہو تو پھر میں gradient fill والا option select کروں گا اور یہاں پہ دیکھیں یہ مجھے by default تین color insert کرنے کے option دے رہا ہے میں کوئی بھی color select کر کے پھر اس کا جو color ہے وہ change کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہ select کیا suppose میں یہ والا رکھتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح میں اس color color کو اگر change کرنا چاہو تو میں اس کو select کروں گا ٹھیک ہے میں اس کو change کر سکتا ہوں اس color کو اگر change کرنا چاہو تو اس کو کر سکتا ہوں اسی طرح میں ان colors کی جو intensity اس کو کم یا زیادہ کر سکتا ہو یا سے یعنی ڈرے کر کے left and right ٹھیک ہے اسی طرح میں اگر کوئی اور color insert کرنا چاہو تو وہاں پہ یہاں پہ آکے میں double click کروں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں color آ گیا اب اس color کو select کر کے میں یہ color بھی change کر سکتا ہوں اگر میں کوئی color جو ہے وہ delete کرنا چاہو تو میں اس color پر اپنا mouse pointer لے کے جاتا ہوں click کرتا ہوں hold رکھتا ہوں اور نیچے نیچے جو ہے drag کرتا ہوں اس کو تو اس طرح یہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح میں اگر is a background color کوئی picture insert کرنا چاہو تو پھر میں picture کے option کو select کروں گا picture insert کرنے کیلئے میں insert کے command پہ click کروں گا اور یہاں پہ میں اپنی picture کو locate کروں گا اور insert پر click کروں گا تو اب اس picture کی جو transparency ہے اس کو بھی میں یہاں سے increase یا decrease کر سکتا ہوں اسی طرح میں کوئی pattern بھی is a background color insert کر سکتا ہوں ٹھیک ہے pattern پھل کے option کو select کروں گا یہ مختلف built in pattern ہے اس میں سے میں کوئی بھی pattern select کر سکتا ہوں اور ہر pattern کے پھر دو color ہوتے ایک for ground color اور ایک background color یہ دونوں color بھی ہم change کر سکتے ہیں for example ہم foreground color کو change کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے for example میں اس کو blue رکھتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح میں background color کو بھی change کر سکتا ہوں ٹھیک ہے you can see اسی طرح مختلف جو background color کے options آپ apply کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ gradient fill رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس white color color کو بھی ہم change کر دیں ٹھیک ہے اس کو ہم یہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اگر چاہو کہ میرا یہ background color جو میں نے ابھی set کیا ہے یہ تمام slide پر apply ہو جائے تو پھر میں apply to all کے command پر click کروں گا لیکن میں اگر ہر slide کیلئے الگ الگ color رکھنا چاہو تو پھر اس command پر click کرنی کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی میں apply to all کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں یہاں سے close کرتا ہوں یہ background color select ہو گیا یہ بات یاد رکھے کہ powerpoint presentation کے ہر slide میں چار طرح کا text ہو سکتا ہے number one title of the slide یعنی ہر slide کے title کا text number two heading کا text number three subheadings کا text and number four normal text اور normal text کو ہم عام طور پر bullets یا numbering کی صورت میں paste کرتے ہیں یہ بات یاد رکھے کہ آپ slide کے title کا text text box کی صورت میں بھی insert کر سکتے ہیں اور smart art کی صورت میں بھی insert کر سکتے ہیں اگر آپ اس text کو text box کی صورت میں place کرنا چاہے تو اس کیلئے یہاں پر آ کر آپ double click کریں double click کرنے کے بعد آپ یہاں پہ slide کا title لے کے ہم suppose کرتے ہیں کہ ہمارے slide کا title introduction ہے یعنی یہ introductory slide ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ introduction type کروں گا ٹھیک ہے پھر میں اس کو یہاں پر place کروں گا اور اس کی properly alignment کروں گا لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس کو یہاں پر رکھے یہ کوئی hard and fast rule نہیں ہے آپ اپنے slide کے title کو یہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ click and drag کے ذریعے بھی اس کی positioning کر سکتے ہیں اور اس کو select کر کے ایروکی کی مدد سے بھی اس کی positioning کر سکتے ہیں اب میں اس text کو select کروں گا اور یہ بات یاد رکھے کہ آپ کے title کے text کا size عام طور پر 34 تک ہونا چاہیے ٹھیک ہے میں عام طور پر اس کو 40 رکھتا ہوں اور اس کو میں bold بھی رکھتا ہوں ٹھیک ہے آپ بھی bold رکھیں اور form style آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہاں پر اس کو ذرا drag کروں گا اس کو expand کروں گا تاکہ یہ اس slide کے lift right پورے area کو cover کر لے ٹھیک ہے اب یہ by default lift align ہوتا ہے لیکن میں اس کو center align بھی رکھ سکتا ہوں میں عام طور پر prefer کرتا ہوں کہ میں اس کو lift align رکھوں یہ تو text box کی صورت میں آپ کے slide کے title کا text ہو گیا اگر آپ اس کو smart art کی صورت میں کرنا چاہے تو اس سے پھر آپ کی presentation زیادہ دلکش اور حسین نظر آتی ہے اور smart art insert کرنے کے لیے آپ insert menu پر کلک کریں smart art کے command کو select کریں پھر list کے option پر اپنا mouse pointer لے کے جائے تو یہ دیکھیں یہ smart art کے مختلف list ہے مختلف design ہے آپ اس میں سے کوئی بھی choose کر سکتے ہم یہ square accent list والا option select کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ smart art insert ہو گیا اب یہاں پہ میں اگر edit option پر کلک کرتا ہوں اور پھر یہ تمام یہ select کرتا ہوں اور اس کو delete کرتا ہوں اور یہاں پہ introduction type کرتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں یہ میں نے یہ suppose کہ ہے کہ یہ میرا introductory slide ہے ٹھیک ہے پھر میں اس کو یہاں سے close کرتا ہوں اس کی پھر ابھی sizing کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے یہ size ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو پھر میں properly position کرتا ہوں ایروکی کی مدد سے بھی کر سکتا ہوں اس کو تھوڑا سا drag کرتا ہوں lift and right تاکہ یہ slide کے lift and right پورے area کو cover کر لے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب میں اس text کو select کروں گا پہلے اس پہ click کروں گا پھر shift کی press کروں گا اور اس کو hold رکوں گا اور اسی طرح یہ box بھی select کروں گا اور یہ box بھی select کروں گا اب میں اس کو stretch کرتا ہوں تاکہ یہ بھی slide کے lift right پورے area کو cover کر لے ٹھیک ہے اب میں باہر click کرتا ہوں اب اس box کو select کرتا ہوں اور اس box کو drag کر کے یہاں پر لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو slide کا جو title title کی text کیلئے جو area ہے یہ بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے اب اس text کو میں select کروں گا اور اس کا size میں 30 سے 40 تک رکھ سکتا ہوں میں عام طور پر 40 رکھتا ہوں آپ اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی font size رکھیں اس کو میں bold بھی کروں گا font style بھی آپ کوئی رکھ سکتے ہیں by default یہ lift align ہوتا ہے لیکن میں اس کو center align بھی کر سکتا ہوں I prefer کہ میں اس کو lift align ہی رکھوں تو یہ تو ہو گیا آپ کے slide کے title text کا area اور اس کے format اب heading پر میں کون سے format reply کروں گا اور normal text پر کون سے format reply کروں گا تو heading اور normal text کیلئے slide میں یہ area ہوتا ہے سپوز میں اپنے heading اور sub heading کو text box کی صورت میں insert کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہ پہ double click کروں گا تاکہ یہ text box آ جائے اور سپوز یہ میرا heading ہو گیا what is powerpoint ٹھیک ہے تو heading کا جو size ہے یہ عام طور پر اٹائی سے لے کر چتیس تک ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو select کریں select کرنے کے بعد پھر آپ اٹائی سے چتیس تک کوئی بھی size رکھ سکتے ہیں میں عام طور پر یہ size 32 رکھتا ہوں اور اس کو bold بھی رکھتا ہوں اب آپ اپنے اس text box کو properly align کرے place کرے ٹھیک ہے پھر ان پہ کلک کرے تاکہ کرزر آ جائے اور انٹر پریس کرے اب یہاں پہ میں اپنا normal text insert کروں گا ٹھیک ہے اور میرے normal text کا جو size ہے یہ 20 سے لے کر چوبیس تک ہونا چاہیے میں عام طور پر اس کو 24 رکھتا ہوں for example powerpoint in application software ٹھیک ہے application software developed by microsoft تو یہ میرا چونکہ normal text ہے تو میں اس کو select کروں گا اس کو میں bold نہیں رکھتا ٹھیک ہے اور اس کی size ہونی چاہیے 20 سے لے کر چوبیس تک اور میں عام طور پر یہ 24 رکھتا ہوں اور جو normal text ہے اس کو ہم bullet یا numbering کی form میں present کرتے ہیں تو میں اس کو select کر کے یہ bullets insert کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو ہے first line indent یہ آپ کی bullet کی placement کو reflect کرتا ہے اور یہ hanging indent آپ پھر آپ کے text کی position کو reflect کرتا ہے تو suppose میں bullets and یہ text کے درمیان جو space ہے اس کو زیادہ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو یہاں پہ سے drag کروں گا اور پھر یہ first line indent کو واپس اپنی جگہ پہ لے کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے کہ bullets اور text کے درمیان جو space ہے وہ بڑھ گیا ہے اب آپ کی جو lines ہے ان کے درمیان line spacing one point five ہونی چاہیے ٹھیک ہے میں چونکہ make use کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں اگر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھئے مجھے line spacing کے option available ہو جاتے ہیں میں line spacing one point five بھی رکھ سکتا ہوں two بھی رکھ سکتا ہوں two point five اور three بھی رکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہونا چاہیے one point five لیکن اگر یہ command آپ کے window laptop پر یا window computer پر یہاں پر reflect نہیں ہو رہا ہے تو آپ یہاں پہ right click کریں right click کرنے کے بعد پھر آپ پھر اگر آپ کے command کو select کریں یہاں پہ دیکھیں line spacing یہاں سے آپ one point five select کریں اور ok کریں یعنی آپ کی line جو spacing ہے یہ one point five ہونی چاہیے اس سے آپ کی جو content ہے اس کی visibility بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بات بھی یاد رکھے کہ آپ کے ہر slide جو ہے وہ six by six rule پر ہونا چاہیے یعنی ہر slide میں six to eight lines ہونے چاہیے اور ہر line میں six to eight what ہونے چاہیے 10 بھی ہو سکتے لیکن don't compromise on the visibility of your presentation میں آپ کو microsoft powerpoint presentation میں مختلف اقسام کے slides کے بارے میں بتاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے microsoft powerpoint presentation میں مختلف اقسام کے slide کس طرح insert کر سکتے ہیں ان slide کو کس طرح design یا modify کر سکتے ہیں اور ان slide کو کس طرح arrange یا rearrange کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلو کہ microsoft powerpoint آپ کو by default اپنے presentation میں نو مختلف اقسام کے slide insert کرنے کیلئے option فراہم کرتا ہے ان option کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں slide insert کرنے کیلئے آپ ہوم میں نیو پر جائے نیو سلائٹ کے کمانڈ پر کلک کرے جب آپ نیو سلائٹ کے کمانڈ پر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو نو مختلف اقسام کے slide insert کرنے کیلئے option فراہم کرتا ہے پہلے ہم title slide کو insert کرتے ہیں title slide آپ کے microsoft powerpoint presentation کا سب سے important slide ہوتا ہے اس slide میں آپ اپنے آوڈینس کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے powerpoint presentation کا title یا subject کیا ہے تو اس طرح آپ کے آوڈینس کو آپ کا presentation فالو کرنے میں زیادہ آسانی رہتی ہے title slide insert کرنے کیلئے میں title slide کے بٹن پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے جب title slide insert ہوتا ہے تو اس میں بائی ڈی فالٹ دو ٹیکس باکسز ہوتے ہیں اوپر والے ٹیکس باکس میں ہم اپنے presentation کا title لکھتے ہیں ہم نے اسیوم کیا ہے کہ ہمارے powerpoint presentation کا title ہے powerpoint تو میں یہاں پہ powerpoint type کروں گا میں پھر اس کو select کروں گا اور select کرنے کے بعد پھر میں اس کا size 34 تک رکھ سکتا ہوں میں عام طور پر 40 رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر میں اس کو bold بھی رکھتا ہوں اسی طرح میں یہاں سے اپنے powerpoint presentation کے title text کا font style بھی change کر سکتا ہوں اسی طرح یہاں سے font color change کر سکتا ہوں اور یہ دیگر option بھی میں apply کر سکتا ہوں یہ ایک ٹیکس باکس ہے لیکن اس ٹیکس باکس کو میں سمارٹ آٹ میں بھی convert کر سکتا ہوں اور اس کیلئے میں convert to smart آٹ پر کلک کرتا ہوں یہ smart آٹ کے مختلف layout ڈسپلے ہو رہے ہیں ان میں سے میں اپنی requirement اور پسند کے مطابق کوئی بھی layout choose کر سکتا ہوں ٹیک ہے تو میں یہ horizontal bullet list layout select کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکس باکس convert ہو گیا smart آٹ میں اب میں اس ٹیکس کو select کروں گا home menu پر کلک کروں گا اور پھر اس کا جو size ہے یہ 34-34 میں کوئی بھی رکھ سکتا ہوں لیکن میں 40 رکھوں گا ٹیک ہے اسی طرح یہ دیگر جو option ہے میں یہ بھی apply کر سکتا ہوں اگر مجھے یہ layout پسند نہیں ہے تو میں اس کو select کروں گا smart design کے menu پر کلک کروں گا change layout کے command پر کلک کروں گا تو یہ مختلف layout display ہو گئے میں اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی layout select کر سکتا ہوں suppose میں یہ vertical curved list layout select کرتا ہوں ٹیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو layout ہے یہ change ہو گیا اسی طرح یہ دوسرا text box ہے اس میں میں اپنے powerpoint presentation کا subtitle لکھوں گا ٹیک ہے for example میں یہاں پہ لکھتا ہوں mastering presentation skill ٹیک ہے پھر میں اس text کو select کروں گا تو یہ چونکہ من heading ہے اور یہ پھر اس کی sub heading ہے تو میں اس کا font size رکھوں گا 28 سے 30 تک کوئی بھی ٹیک ہے تو میں عام طور پر اس کو 32 رکھتا ہوں اور اس کو bold بھی رکھتا ہوں اور اسی طرح دیگر option بھی میں یہاں پہ apply کر سکتا ہوں یہ بھی ایک text box ہے تو اس کو بھی میں convert کرتا ہوں smart hat میں اس کیلئے میں convert to smart hat کے بمان پر click کرتا ہوں ٹیک ہے اور پھر یہ horizontal bulis list والا layout select کرتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب یہاں یہ title ہو گیا اور یہ subtitle ہو گیا پھر میں slide number one پہ آتا ہوں اور slide number one میں slide کے title کے text کیلئے میں نے جو smart hat design کیا ہے میں اس اس کو select کرتا ہوں اس پہ right click کرتا ہوں copy کا command select کرتا ہوں پھر slide number two پہ آتا ہوں اور control وی سے اس کو paste کرتا ہوں تو یہ بالکل accurate position پر paste ہو جائے گا ٹیک ہے اب جو title slide ہے یہ slide number one ہوتا ہے اس لئے میں اس کو اوپر لے جا کہ slide number one کرتا ہوں تو اب جو title slide ہے یہ slide number one ہو گیا جبکہ slide number two جو ہے یہ introduction pre-slite ہو گیا title slide سے میں یہ introduction کا text delete کرتا ہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے ٹیک ہے title slide بھی ہو گیا introductory slide بھی ہو گیا اب میں title and content slide insert کرتا ہوں ٹیک ہے title and content slide سے مراد ایک ایسا slide ہوتا ہے جس میں میں slide کا title بھی یہاں پہ insert کر سکتا ہوں اور اسی طرح پھر اس slide کے content میں یہاں پہ insert کر سکتا ہوں تو پہلے میں اس slide کا title text یہاں پہ insert کرتا ہوں اور سپوز اس slide کا جو title ہے وہ ہے graphic content ٹیک ہے میں اس text کو select کروں گا اور اس کا size میں 34 سے 44 تک کوئی بھی رکھ سکتا ہوں ٹیک ہے میں 40 رکھتا ہوں میں 40 select کروں گا پھر میں اس کو bold کروں گا اور اس طرح میں font style اور جو font color ہے یہ بھی اپنی پسند کے مطابق apply کر سکتا ہوں یہاں پہ اگر میں کلک کرتا ہوں تو میں اپنے اس slide کے content insert کر سکتا ہوں ٹیک ہے یہاں پہ میں text content insert کر سکتا ہوں اگر میں text content insert نہ کرنا چاہو تو in option سے یعنی in button سے پھر میں مختلف graphics smart art chart اور table وغیرہ insert کر سکتا ہوں for example اس button پر کلک کرنے سے میں online سے کوئی picture insert کر سکتا ہوں اس button پر کلک کرنے سے میں اپنے computer میں سے کوئی picture insert کر سکتا ہوں اس button سے میں icon اس سے smart art اس سے chart اور اس سے کوئی table insert کر سکتا ہوں میں یہاں پہ chart insert کرتا ہوں ٹیک ہے تو میں اگر chart کے command پہ کلک کرتا ہوں جو chart کی related جتنی بھی command سے یہ میری screen پر display ہو جاتے ہیں suppose میں column chart insert کرنا چاہتا ہوں تو میں column chart پہ اپنا mouse pointer لے کے جاتا ہوں اور suppose میں یہ 2d column chart insert کرتا ہوں ٹیک ہے میں جب اس پہ کلک کرتا ہوں تو Microsoft excel sheet open ہو جاتا ہے اب اس table کے related اس کے back پہ جو data ہے میں اس کو edit کر سکتا ہوں for example category one کے جگہ پہ میں a لکھتا ہوں یہاں پہ b لکھتا ہوں ٹیک ہے یہاں پہ c لکھتا ہوں اور یہاں پہ d لکھتا ہوں اسی طرح series one میں 2009 لکھتا ہوں اور پھر یہاں پہ 2010 لکھتا ہوں اور یہاں پہ 2011 لکھتا ہوں ٹیک ہے اب میں اس کو close کرتا ہوں تو یہاں پہ جو data میں نے edit کیا ہے اس کے مطابق اب میرا chart یہاں پہ display ہو گیا ہے مطلب یہ کہ title اور content جو slide ہے اس میں میں ہر slide کیلئے title بھی دے سکتا ہوں اور یہاں پہ اپنے content بھی insert کر سکتا ہوں اور یہ content text chart graph smarter سب کچھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تو میرا single content slide ہو گیا میں اگر two content slide insert کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں اس کے لئے میں new slide کے command پر click کرتا ہوں اور two content slide کے option کو select کرتا ہوں تو یہ two content slide insert ہو گیا یہاں پر میں اپنے slide کا first content insert کر سکتا ہوں یہاں پر second content insert کر سکتا ہوں اور یہاں پر میں اپنے slide کا title text insert کر سکتا ہوں تو سپوز میں اس کو title دیتا ہوں two contents ٹھیک ہے میں اس کو select کرتا ہوں select کرنے کے بعد پھر میں اس کا جو font سائے سے وہ 40 رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اس کو bold بھی رکھتا ہوں یہاں پر میں اپنا first content insert کروں گا اور یہ content text کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور اگر میں text کی صورت میں insert نہ کرنا چاہو تو میں کوئی picture گراپک سمارٹ آٹ چارٹ اور ٹیبل وغیرہ بھی انسٹ کر سکتا ہوں تو سپوز میں اپنے فسٹ کنٹینٹ کو ہیڈنگ دیتا ہوں فسٹ کنٹینٹ ٹھیک ہے اب میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس پر جو فونٹ سیز میں اپلائی کروں گا وہ اٹائی سے چتیس ہو سکتا ہے تو میں اس کو بتیس رکھتا ہوں ٹھیک ہے اس کو بول بھی رکھتا ہوں اب میں انٹ پہ کلک کرتا ہوں کے کر زر jumper آج ہے اور اب انٹر پریس کرتا ہوں یہاں پر میں اپنا normal text insert کروں گا ٹھیک ہے تو سپوز normal ٹکست میں میں کچھ میمالک کے نام insert کرتا ہوں پاکستان ایران افغانستان ٹھیک ہے اور اب میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں چونکہ یہ normal text ہے اس لیے میں اس کو بول نہیں رکھوں گا اور اس پر جو فونٹ سیز میں اپلائی کروں گا وہ بیس سے چوبیس ہو سکتا ہے تو سپوز میں اس کو چوبیس رکھتا ہوں اب میں اس کی جو انڈینٹیشن ہے وہ بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور میں جو بلٹس ڈیزائن ہے یا سٹائل ہے وہ بھی میں چینج کر سکتا ہوں اسی طرح میں اس پورے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کی جو لائن سپیسنگ ہے یہ میں ون پوائنٹ فائف رکھتا ہوں یہاں پر میں اپنے سلائٹ کا سیکنڈ کانٹینٹ انسٹ کروں گا اور اس کو میں ہیڈنگ دیتا ہوں سیکنڈ کانٹینٹ ٹھیک ہے اب میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اس پر بھی جو فانٹ سیز میں اپلائی کروں گا وہ میں ترٹی ٹو رکھوں گا ٹھیک ہے اس کو میں بولٹ بھی رکھوں گا اب میں ان پہ کلک کرتا ہوں تاکہ کرزر آ جائے اور یہاں پر میں اب اپنا نورمل ٹیکسٹ انسٹ کرتا ہوں اور اس نورمل ٹیکسٹ میں میں کچھ اور ممالک کے نام لکھنا چاہتا ہوں چائنہ ٹرکی سعودی آریبیا ٹھیک ہے اب میں اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہ چونکہ نورمل ٹیکسٹ ہے اس لئے میں اس کو بولٹ نہیں رکھتا اور اس کے جو فانٹ سیزی یہ بھی میں ٹونٹی فار رکھتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اسکی بھی پراپر لی inditation کرتا ہوں اس کے جو بولٹ سے ٹیک ہے اور بولٹ کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی میں چینج کرتا ہوں یہاں سے میں کر سکتا ہوں اب میں اس پورے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کی جو لائن سپیسنگ یہ بھی میں ون پوائنٹ فائب رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میرا جو ہے ٹو کنٹینٹ سلائیڈ ہو گیا اب ایک اور سلائیڈ ہے جس کو ہم کمپیریزن سلائیڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کمپیریزن سلائیڈ بسیکلی دو یا دو سے زیادہ آبجیکٹ آئیڈیاز یا دیگر جو کنٹینٹ ہیں ان کے درمیان کمپیریزن اور کنٹراسٹ شو کرنے کے لیے یوٹلائز ہوتا ہے تو کمپیریزن سلائیڈ انسٹ کرنے کے لیے ہم نیو سلائیڈ کے کمانڈ پر کلک کرتے اور کمپیریزن کمپیریزن سلائیڈ کے آپشن کو کلک کرتے تو یہ کمپیریزن سلائیڈ انسٹ ہو گیا یہاں پر ہم اپنے کمپیریزن سلائیڈ کا ٹائٹل لکھتے تو سپوز میں سسٹم اور اپلیکیشن سافٹ ویئر کے بارے میں ایک کمپیریزن پیش کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لکھتا ہوں کہ سسٹم این اپلیکیشن سافٹ ویئر میں اب اس ٹکسٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس پر بھی جو فونٹ سائز میں اپلائی کر سکتا ہوں وہ چتی سے چوالی سونا چاہیے تو میں عام طور پر اس کو فوٹی رکھتا ہوں اس کو بھی میں بولڈ کرتا ہوں یہاں پر میں سسٹم سافٹ ویئر کے بارے میں انفرمیشن دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں پر سسٹم سافٹ ویئر ٹائپ کرتا ہوں اور اس کا جو فونٹ سائز میں رکھ سکتا ہوں وہ اٹھائی سے چتی سونا چاہیے میں عام طور پر 32 رکھتا ہوں بول بھی اس کو رکھتا ہوں اور اب یہاں پر system software کے بارے میں اپنا normal text میں insert کروں گا ٹھیک ہے تو for example میں لے سکتا ہوں they are necessary for hardware operation ٹھیک ہے اور اب میں interface کرتا ہوں windows and devices drivers are example ٹھیک ہے اب میں اس text کو select کرتا ہوں اور اس کی جو bullet سے یہ میں change کرتا ہوں یعنی design style میں change کرتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کی properly indentation بھی کرتا ہوں میں اس کی جو line spacing یہ 1.5 رکھتا ہوں اس کو میں justify بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر میں application software کے بارے میں کچھ information دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لکھوں گا application software میں اس text کو select کرتا ہوں اور اس پر بھی جو font size میں apply کروں گا یہ اٹھائی سے چتیس ہونا چاہیے اور میں نے چونکہ system software کا 32 رکھا ہے تو یہ بھی میں 32 رکھتا ہوں bold بھی ہونا چاہیے اور یہاں پر normal text کی صورت میں میں application software کے بارے میں کچھ information دینا چاہتا ہوں for example they are user specific need programs for example MS office multimedia and web browser software our example میں اب اس text کو select کرتا ہوں اس کی بھی جو line spacing یہ میں 1.5 رکھتا ہوں اس کی بھی جو bullet کا design ہے یہ میں change کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کی بھی properly made indentation کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو بھی میں justify کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا comparison slide ہو گیا اسی طرح ہم اپنے slide میں پھر مزید بھی modification کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو built and design ہم ان کو rigidly follow کرے بلکہ ہم اس کو اپنے ان slides میں اپنی ضروریات کے مطابق amendment کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کسی بھی slide کو select کر کے اس کو کسی بھی اور طرح کے slide form میں transform کر سکتے ہیں for example اگر ہم اس two content slide کو comparison slide میں transform کرنا چاہے تو اس کیلئے ہم اس slide کو select کریں گے پھر layout کے command پر click کریں گے اور پھر comparison slide کے option کو select کریں گے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں two content slide comparison slide میں transform ہو گیا ہے میں اس کو undo کرتا ہوں اس کے علاوہ ہم کسی بھی slide پر right click کر کے اس پر مختلف commands apply کر سکتے ہیں مثلا ہم اس slide کو cut paste کر سکتے ہیں copy paste کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس slide کے بعد ایک نئے slide بھی insert کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو نئے slide insert ہوتا ہے وہ by default title and content slide ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم کسی بھی slide کا duplicate slide حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ graphic content کا ایک duplicate slide بھی create ہو گیا ہے اس کے علاوہ ہم کسی بھی slide کو delete کر سکتے ہیں اس کے background کو format کر سکتے ہیں یعنی background color change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کسی بھی slide کو up and down move کر سکتے ہیں یعنی اپنے slide کا جو sequence ہے اس کو بھی change کر سکتے ہیں اور point presentation میں پہلا slide ہمیشہ ہمارے presentation کا title slide ہوتا ہے title slide کے بعد ہم sequence slide insert کرتے ہیں sequence slide ہمارے presentation کا وہ slide ہوتا ہے جس میں ہم اپنے audience کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے presentation کا sequence یعنی ترتیب کیا ہوگا یعنی اس slide میں ہم اپنے audience کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے presentation کے topic کے بارے میں پہلے slide میں کیا بتائیں گے اگلے slide میں کیا بتائیں گے اور اس طرح subsequent slide میں ہم ان کو اپنے presentation topic کے متعلق کس طرح step by step آگے لے کر جائیں گے sequence slide insert کرنے کے لیے میں title slide پر right click کرتا ہوں اور ایک duplicate slide insert کرتا ہوں اب slide number 2 میرا sequence slide ہے میں اس slide کو select کرتا ہوں اور slide کے title ٹکسٹ کے لیے میں نے جو سمارٹا ڈیزائن کیا ہے میں اس کو select کرتا ہوں edit کے option پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میں اپنے sequence slide کا title type کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہ assume کرتا ہوں کہ میری sequence slide کا جو title ہے وہ ہے sequence of presentation تو میں یہاں پہ sequence of presentation type کروں گا یہ small letter میں type ہو گیا ہے میں اس ٹکسٹ کو select کرتا ہوں اور change case کے command سے اس کوپر case میں transform کرتا ہوں convert کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کو close کرتا ہوں اس ٹکسٹ کو میں select کرتا ہوں اور اس کا font size میں 40 رکھتا ہوں کیونکہ باقی جو slide کے title ٹکسٹ کا font size ہے وہ بھی میں نے 40 رکھا ہے اب میں ان ٹو سمارٹ آٹ کو select کرتا ہوں اور ان کو delete کرتا ہوں کیونکہ مجھے یہاں پر ان کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ area جو ہے یہاں پر میں sequence of presentation کا text insert کر سکتا ہوں اور یہ text میں text box کی صورت میں بھی insert کر سکتا ہوں اور smart art کی صورت میں بھی insert کر سکتا ہوں پہلے میں اس کو text box کی صورت میں insert کرتا ہوں اور اس کیلئے میں یہاں پہ double click کرتا ہوں تو یہ ایک text box create ہو جاتا ہے اب suppose میں اپنے audience کو پہلے سلائیڈ میں اپنے topic کے بارے میں introduction دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میرا پہلے جو slide ہوگا وہ introduction slide ہوگا پھر اگلے slide میں میں اپنے audience کو slides designing and formatting کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ تو میرا دوسرا slide designing and formatting ہوگا ٹیسرے slide میں میں اپنے audience کو slide transition کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں نے ٹکسٹ الیمیشن ٹیپ کیا فیفٹ سلائیڈ میں میں اپنے آڈینس کو یہ بڑھتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے پریزنٹیشن کو کس طرح ریویو کریں گے ٹھیک ہے اور آخری سلائیڈ میں میں اپنے آڈینس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی سلائیڈ شو کس طرح اپلے کر سکتے ہیں اب میں اس ٹکسٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کا جو فون سائز ہے یہ میں اٹائیس سے چتیس تک رکھ س سکتا ہوں تو میں اس کو ٹوٹی ٹو رکھتا ہوں اس کی لائن سپیسنگ میں ون پوائنٹ فائف رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں بول بھی کرتا ہوں اب میں اس ٹکسٹ بوس کو پروپرلی الائن کرتا ہوں یعنی اس کی پلیسمنٹ کرتا ہوں اس ٹکسٹ کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور میں اس کے لئے بولٹس بھی انسٹ کر سکتا ہوں اور نمبرنگ بھی انسٹ کر سکتا ہوں تو میں یہاں پہ نمبرنگ انسٹ کروں گا ٹھیک ہے میں نے نمبرنگ کے کمانڈ پر کلک کیا اور یہ لے آ سالیکٹ کیا ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو سیکنس اور پریزنٹیشن ہے یہ ٹیکسٹ باکس کی صورت میں انسلٹ ہو گیا ہے اب میں Danielle چاہتا کہ میں اپنے سیکنس اور پریزنٹیشن کو سمارٹ کی صورت میں لکھو تو میں اس ٹیکس باکس کو سمارٹ اپ میں کنورٹ کر سکتا ہوں اس کی لئے میں اس ٹیکس باکس کو سلٹ کروں گا اور کنورٹ ٹو سماٹ آٹ کے کمانڈ پر کلک کروں گا یہاں سے спис سمارٹ آٹ کا کوئی بھی جوز کر سکتا ہوں اب میں اس سمارٹ آٹ کے لی آؤٹ کو سٹرچ کرتا ہوں لفٹ رائٹ ان ٹاپ ان بوٹم ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا اوپر بھی لے جاتا ہوں اروکی کی مدد سے اب میں اس سمارٹ آٹ کا لی آؤٹ چینج کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کیلئے میں چینج لی آؤٹ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں یہاں پر سمارٹ آٹ کے مختلف لی آؤٹ ڈسپلے ہو رہے ٹھیک ہے میں چونکہ میک یوز کر رہا ہوں اس لیے تمام لی آؤٹ یہاں پر ڈسپلے ہو رہے ہیں اگر آپ وینڈو ویوز کر رہے ہیں تو پھر شاید یہاں پر ڈسپلے نہ ہو آگے پیچھے ہو سکتے تاہم آپ ان لی آؤٹ کو لوکیٹ کریں ٹھیک ہے میں پھر پروسس لی آؤٹ کے تحت یہ والا لی آؤٹ سیلیکٹ کرتا ہوں جس کو ہم بیسک بینڈنگ پروسس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے کہ آپ کا جو سیکونس اور پریزنٹیشن کا ٹکسٹ ہے یہ سمارٹ آٹ کی صورت میں انسٹ ہو گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت اور دل کش نظر آ رہا ہے اسی طرح میں اور بھی لی آؤٹ چوز کر سکتا ہوں ٹھیک ہے سپوز میں یہ والا لی آؤٹ چوز کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لی آؤٹ چینج ہو گیا ہے میں اس طرح بار بار لی آؤٹ چینج کر سکتا ہوں سپوز میں یہ والا لی آؤٹ سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں یہ والا لی آؤٹ بھی سیلیکٹ کر سکتا ہوں لیکن یہ لی آؤٹ جب میں سیلیکٹ کرتا ہوں تو اس میں پانچ ٹکس باکسے سے زیادہ نہیں ہو سکتے اس لیے یہ اس سکس ٹکس باکس کو ان ایکٹو دکھا رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر چلے ہم کوئی اور لی آؤٹ سیلیکٹ کرتے ہیں یہ والا ہم سیلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو کلوز کرتا ہوں ہوم مینیو پر آتا ہوں اور اس کا جو فان سائز ہے یہ میں 28 سے 34 تک رکھوں گا ٹھیک ہے تو میں اس کو 32 رکھتا ہوں اس کو میں بولٹ بھی رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور اب اگر میں چاہوں کہ میں اس سمارٹ آٹ کے لی آؤٹ کے کوئی بھی ٹکس باکس ایڈٹ کروں تو میں اس ٹکس باکس کو سیلیکٹ کر سکتا ہوں اس طرح پھر اس کی ری سائزن کر سکتا ہوں اس کا جو فل کلر ہے وہ ابھی میں چنج کر سکتا ہوں اس کیلئے میں فارمیٹ کے منیو پر کلک کرتا ہوں اور یہ شیف فل کے کماند سے میں کوئی بھی کلر فل کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میں ڈیفرنٹ ٹکس باکس کیلئے ڈیفرنٹ کلر چوز کر سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے اسی طرح میں اگر کسی ٹکس باکس کا ٹکس ہے اس کا کلر یا اس پر کوئی دیگر فونٹ سے اپلائی کرنا چاہتا ہوں ابھی میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ہام منیو پہ جا کے اس ٹکس کو سیلیکٹ کر کے میں اس پر کوئی بھی فارمیٹ اپلائی کر سکتا ہوں یہ تو سیکنس و پریزنٹیشن کا سلائیڈ ہو گیا یہ بات بھی یاد رکھے کہ ہم اپنے پریزنٹیشن کے ان میں ٹو سلائیڈ سمیشہ انسٹ کرتے ہیں ایک ہمارا کنکلوجن سلائیڈ ہوتا ہے اور ایک ریکمینڈیشن سلائیڈ تو پہلے ہم کنکلوجن سلائیڈ کو انسٹ کرتے ہیں کنکلوجن سلائیڈ انسٹ کرنے کے لیے میں آخری سلائیڈ پہ آتا ہوں اس پر رائٹ کلک کرتا ہوں اور ڈوپلیکیٹ سلائیڈ کے کمانڈ پر کلک کر کے ایک ڈوپلیکیٹ سلائیڈ انسٹ کرتا ہوں اب مجھے اس سلائیڈ میں اس ٹکسٹ کی ضرورت نہیں ہے اس لیے میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور ڈیلیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اس سلائیڈ کا لے آؤٹ بھی چینج کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ سلائیڈ ٹائٹل ان کنٹینٹ سلائیڈ ہو ٹھیک ہے تو میں ہی لی آؤٹ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تائٹل انڈ کنٹینٹ سلائٹ کے اپشن کو سلیکٹ کرتا ہوں تو اب میرا یہ تائٹل اور کنٹینٹ سلائٹ ہو گیا میں اس ٹکسٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پر میں کنکلوجن ٹائپ کرتا ہوں کی کہ باقی فارمیٹ اس پر پہلے سے اپلائی ہے یعنی اس کا فونٹ سائز فورٹی ہے اور یہ بورڈ ہے اور یہاں پر میں اپنے کنکلوجن کا ٹکسٹ انسٹ کرتا ہوں لیکن یہ ٹیکسٹ انسٹ کرتے وقت آپ سکس بائی سکس رول کو یاد رکھیں یعنی آپ کے ہر سلائیڈ میں سکس ٹو ایٹ لائنز ہونے چاہیے اور ہر لائن میں سکس ٹو ایٹ ورڈز ہونے چاہیے ٹین بھی ہو سکتے ہیں نو ایشن ٹھیک ہے یہ میں انسٹ کرتا ہوں کچھ ٹیکسٹ ٹھیک ہے اب میں اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کروں گا اور اس کی جو لائنز پیس ہیں گے یہ میں ون پان فائپ رکوں گا اور اس کا فونٹ سائز میں ٹونٹی فور رکوں گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا جو نارمل ٹیکسٹ ہے اس کا فونٹ سائز ٹونٹی سے ٹونٹی فور تک ہو سکتا ہے ٹیک ہے اور میں ہم طور پر ٹونٹی فور سلیکٹ کرتا ہوں بولٹس بھی چینج کر سکتا ہوں ٹیک ہے بولٹ کیا سے میں انڈینٹیشن بھی کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میں اس پر اور بھی ڈیفرنٹ آپشن اپلائی کر سکتا ہوں یہ تو کنکلوجن سلائیڈ ہو گیا آخری سلائیڈ ہم ریکمینڈیشن کا سلائیڈ انسٹ کرتے تو اس کیلئے میں سلائیڈ نمبر سیون پر رائٹ کلک کرتا ہوں اور ایک ڈپلیکیٹ سلائیڈ انسٹ کرتا ہوں اب میرا یہ سلائیڈ ریکمینڈیشن کا سلائیڈ ہے تو میں اس ٹکسٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پر ریکمینڈیشن ٹائٹ کرتا ہوں ٹیک ہے باقی فورمیٹ اس پر اپلائی ہے یعنی اس کا فونٹ سائز فورٹی ہے یہ بولڈ بھی ہے اور اسی طرح یہاں پر پھر اپنے ریکمینڈیشن انسٹ کروں گا لیکن یہاں پر بھی آپ نے سکس بائی سکس رول کو فالو کرنا ہے یعنی مکسمم آپ نے سکس ٹو ایٹ لائنز رکھنے ہیں اور ہر لائن میں سکس ٹو ایٹ ورڈز رکھنے ہیں ٹین ورڈز بھی ہو سکتے ہیں تو اس طرح آپ کا یہ پریزنٹیشن تیار ہو گیا اس کے علاوہ اگر آپ ایک اور سلائیڈ انسٹ کرنا چاہے تو وہ بھی آپ انسٹ کر سکتے ہیں جس میں ہم عام طور پر لکھ دے کہ تینکیو ویری مچ اپنے آڈینس کا ہم تینکس ادا کرتے ہیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کس طرح اپنے سلائیڈز میں مختلف طرح کے کانٹینکس سمارٹ آٹ کی صورت میں انسٹ کر سکتے ہیں تاہم میں آپ کو یہاں پر صرف دو سمارٹ آٹ لی آؤٹس کے بارے میں بتاؤں گا نمبر ون لسٹ سمارٹ آٹ لی آؤٹ اگر آپ سمارٹ آٹ کے دیگر لی آؤٹس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری یوٹیوب چینل پر مائکرو سوفٹ ورڈ اور سمارٹ آٹ پلے لسٹ کے تحت سمارٹ آٹ پر مختلف ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل کا لنک آپ کے سکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے یہ لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہے آپ اس لنک پر کلک کر کے متعلق ویڈیوز کو ایکسس کر سکتے ہیں تو چلیے پہلے ہم سمارٹ آٹ لسٹ لی آؤٹ انسٹ کرتے ہیں اور اس کی لیے میں سلائٹ نمبر ایٹ یعنی ریکمینڈیشن کا سلائٹ سلیکٹ کرتا ہوں ٹیک ہے ریکمینڈیشن سلائٹ پر جو ٹیکسٹ ہے میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور ڈیلیٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس ٹیکسٹ کی ضرورت نہیں ہے پھر میں انسٹ مینیو پر کلک کرتا ہوں سمارٹ آٹ کا کمانڈ سلیکٹ کرتا ہوں لسٹ کے آپشن پر اپنا ماؤس پوائنٹر لے کے جاتا ہوں تو یہ لسٹ کے مختلف لی آؤٹ ہے اس میں سے میں اپنی پسند کا کوئی بھی لی آؤٹ چوز کر سکتا ہوں سپوز میں یہ ورٹیکل باکس لی آؤٹ سلیکٹ کرتا ہوں ٹیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں سمارٹ آٹ انسٹ ہو گیا ہے اب میں ایڈیٹ کے آپشن پر کلک کرتا ہوں اور میں سپوز کرتا ہوں کہ میں اپنی ریکمینڈیشن دو ہیڈنگز کے تحت دیتا ہوں نمبر ون ویرچوال لرننگ ٹیک ہے اور نمبر ٹو کلاس روم لرننگ ٹیک ہے مجھے اس تیسرے ٹیکسٹ باکس کی ضرورت نہیں ہے اس لیے میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اب میں اس ویرچوال لرننگ کے ہیڈنگ کے تحت تین ریکمینڈیشن دینا چاہتا ہوں اور یہ ریکمینڈیشن میں نارمل ٹیکسٹ کی صورت میں دوں گا ٹیک ہے تو میں ایک بار انٹر پریس کروں گا پھر ٹیپ کی پریس کروں گا تاکہ یہ ٹیکسٹ باکس ڈیموٹ ہو جائے ٹو ویرچوال لرننگ ٹیکسٹ باکس کیونکہ یہ ریکمینڈیشن میں ویرچوال لرننگ کے تحت دے رہا ہوں ٹیک ہے تو سپوز میرا جو پہلا ریکمینڈیشن ہے وائے سبسکرائب ٹو یوٹیوب آئی ٹی چینل ٹیک ہے اسی طرح جو دوسرا میرا ریکمینڈیشن ہے وائے سبسکرائب ٹو فیس بک آئی ٹی پیجز اور جو تیسرا ریکمینڈیشن میں دینے چاہتا ہوں ٹیک ہے میں انٹر پریس کرتا ہوں تو وہ ہے سبسکرائب ٹو انسٹاگرام پیجز انسٹاگرام آئی ٹی پیجز ٹیک ہے یہ تین ریکمینڈیشن ہو گئے اور یہ نارمل ٹیکسٹ کی صورت میں ہو گئے اب میں اس نارمل ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں ٹیک ہے میں یہاں سے بھی سیلیکٹ کر سکتا ہوں اب میں اس کا فونٹ سائز رکھوں گا کتنا ٹونٹی فور ٹیک ہے یعنی میں بیس سے چوبیس رکھ سکتا ہوں تو میں عام طور پر اس کو ٹونٹی فور رکھتا ہوں ٹیک ہے میں اس کا جو بولٹ ڈیزائن ہے وہ بھی چینج کرتا ہوں سپوز میں یہ ڈیزائن سیلیکٹ کرتا ہوں میں اس کی پروپرلی انڈینٹیشن بھی کرتا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فرسٹ لائن انڈینٹ ہے یہ آپ کی بولٹ کی پلیسمنٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور جو ہنگنگ انڈٹ ہے یہ اس بولٹ کے تحت آپ کے ٹکسٹ کی انڈینٹیشن کو ریفلیکٹ کرتا ہے اب میں اس کی جو لائن سپیسنگ یہ بھی میں 1.5 کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں سے بھی 1.5 کر سکتا ہوں اگر یہاں پر آپ کو یہ کمانڈ آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس پر رائٹ کلک کر کے پھر اگر آپ کے کمانڈ پر اس کو سلیکٹ کریں اور یہاں سے بھی آپ یہ لائن سپیسنگ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ جو دوسرا ہیڈنگ ہے یعنی کلاس روم لرننگ یہاں کے انڈ پر کلک کرتا ہوں تاکہ کرزر آ جائے اب میں انٹر پریس کرتا ہوں تو اب میں جو ریکمینڈیشن انٹر کرنا چاہتا ہوں وہ کلاس روم لرننگ کے ہیڈنگ کے سب آڈینیٹ ہوں گے اس لیے میں ایک بار ٹیپ کی پریس کروں گا تاکہ یہ تیکس بوکس ڈیموٹ ہو جائے تو کلاس روم لرننگ تیکس بوکس ٹھیک ہے تو سپوز میرا جو پہلا ریکمینڈیشن ہے وہ ہے انرول in آئیٹی کلاسز attend the کلاسز ریگولرلی ٹھیک ہے اور جو سرا ریکمینڈیشن ہے پریکٹیس وٹ یو آر تاٹ ٹھیک ہے اب میں اس ٹکسٹ کو بھی سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کا بھی فونٹ سائز میں ٹونٹی فور رکھتا ہوں اور اس کا جو بلٹ ڈیزائن ہے وہ بھی میں چینج کرتا ہوں اس کی بھی میں پروپرلی اڈینٹیشن کرتا ہوں جب میں یہ اینڈینٹیشن کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ورٹیکل لائن ہے تو بلکل یہ اوپر والے جو ٹکسٹ ہے اس کی بلکل سیدھ میں آگیا ہے اب میں فرسٹ لائن انڈینٹ کو دوبارہ اسی جگہ پر ڈریک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو بولٹ سے اس کی پلیسمنٹ بلکل اسی جگہ پر ہو گئی اور اس کا بھی جو لائن سپیسنگ ہے وہ میں انکریز کرتا ہوں 1.5 تو اس کے لیے میں نے اس پر رائٹ کلک کیا پیرا گراب کا کمانڈ سیلیکٹ کیا اور یہاں سے میں نے 1.5 سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 6 بائی 6 رول پر پورا اترتا ہے یعنی 6 لائنز ہے اور ہر لائن میں 6 to 8 وٹ سے کم ہیں ٹھیک ہے اب میں یہ دونوں جو ہیڈنگ ٹکس باکسز ہیں ان کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو پہلے میں نے پہلے ہیڈنگ ٹکس باکس کو سیلیکٹ کیا پھر میں نے شپ کی پریس کیا اس کو ہولڈ رکھا اور اب میں نے دوسرے ٹکس باکس پر بھی کلک کیا تو اب یہ بھی سیلیکٹ ہو گیا اب اس کا جو فانٹ سائز ہے یہ میں رکھوں گا 32 ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہیڈنگز ہے تو ہیڈنگ کا جو ٹکس فانٹ سائز ہے وہ میں 28 سے 34 تک رکھ سکتا ہوں تو میں عام طور پر اس کو 32 رکھتا ہوں اس کو میں بولڈ بھی رکھتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس سمارٹ آٹ لے آؤٹ کی پروپرلی الائنمنٹ اور سائزنگ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ میں کر سکتا ہوں بہت ایزیلی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اتنا مشکل نہیں ہے آپ اس کو پریکٹس کریں ٹھیک ہے اب مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ نارمل ٹکس کے جو ٹکس باکس اس کا جو فل کلر ہے وہ کوئی زیادہ بہتر طور پر ویزبل نہیں ہے اس لئے میں ان دونوں ٹکس باکس کو سلکٹ کرتا ہوں پہلے میں پہلے نارمل ٹکس کے ٹکس باکس کو پرکلک کر کے اس کو سلکٹ کرتا ہوں پھر شفٹ کی پریس کرتا ہوں اس کو ہالڈ رکھتا ہوں اور دوسری ٹکس باکس پر بھی کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں فارمیٹ کے مینیو پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ شیف فیل کے کمانڈ سے میں اس کو نو فیل کرتا ہوں ٹھیک ہے اب مجھے یہ بھی فیل ہو رہا ہے کہ ٹکسٹ کا جو فونٹ کلر ہے یہ بھی زیادہ بہتر ویزبل نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں ہوم منیو پر کلک کروں گا اور یہاں سے میں فونٹ چینج کر سکتا ہوں سپوز میں اس کو وائٹ رکھتا ہوں ٹھیک ہے اب زیادہ بہتر طور پر ویزبل ہے اگر مجھے یہ سمارٹ آٹ لی آؤٹ پسند نہیں ہے تو میں اس کو سلیکٹ کر کے سمارٹ آٹ ڈیزائن پر کلک کرتا ہوں پھر چینج لی آؤٹ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر مختلف جو دیگر لی آؤٹ سے وہ میں سلیکٹ کر سکتا ہوں سپوز میں یہ سکوئر ایکسنٹ لسٹ والا لی آؤٹ سلیکٹ کرتا ہوں تب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زیادہ بہتر اور دلکش دکائی دے رہا ہے تو میں اس کو یہی رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا لسٹ لی آؤٹ اب سپوز میں اپنے اورگنیزیشن کا ہیرائر کی انسٹ کرنا چاہتا ہوں اور سپوز میں اس کو سلائیڈ نمبر فائف کے بعد انسٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں سلائیڈ نمبر فائف کو سلیکٹ کروں گا اس پر رائٹ کلک کروں گا اور ایک ڈوپلیکیٹ سلائٹ کروں گا یا اگر میں اس طرح نہ کرنا چاہو تو میں سلائیڈ نمبر فائف کو سلیکٹ کروں گا اور نیو سلائیڈ پر کلک کر کے ایک بلینگ سلائیڈ انسٹ کروں گا بلینگ سلائیڈ میں نے اس لیے انسٹ کیا کیونکہ میں اب اپنے ارگنیزیشن کی ہیرائر کی انسٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اب سلائیڈ نمبر 6 سیلیکٹ ہے میں نے انسٹ مینیو پر کلک کیا سمارٹ اٹ کے کمانڈ کو سیلیکٹ کیا ہیرائر کی کے اپشن پر اپنا ماؤس پوائنٹر لے گیا تو یہ ہیرائر کی کے مختلف لی آؤٹ ہے سپوز میں یہ لی آؤٹ نمبر 1 یعنی ارگنیزیشن چارٹ لی آؤٹ سلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے جب میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو سمارٹ اٹ ہیرائر کی لی آؤٹ انسٹ ہو گیا اب میں ایڈیٹ کے اپشن پر کلک کرتا ہوں سپوز میرے ارگنیزیشن کو ہیڈ کرتا ہے سیکریٹری تو میں یہاں پہ سیکریٹری لکھوں گا ٹھیک ہے سپوز میرے ارگنیزیشن کا جو سیکنڈ ان کمانڈ ہے وہ ایڈیشنل سیکریٹری ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ایڈیشنل سیکریٹری ٹائپ کروں گا ٹھیک ہے اب سیکریٹری اور ایڈیشنل سیکریٹری کے تحت میں سپوز کرتا ہوں کہ دو ڈیپٹی سیکریٹری ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ڈیپٹی سیکریٹری ون ٹائپ کروں گا ٹھیک ہے اور پھر اس ٹیکس باکس میں میں ڈیپٹی سیکریٹری ٹھو ٹائپ کروں گا ٹھیک ہے یہ اس تیسارے ٹیکس باکس کی مجھے ضرورت نہیں ہے تو میں بیک سپیس پریس کر کے اس کو ڈیلیٹ کروں گا اب ڈیپٹی سیکٹری ون کے ماتہ دو سیکشن آفیسر کام کرتے ہیں تو میں ان کو بھی انسٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں ڈیپٹی سیکٹری ون کے انڈ پر کلک کروں گا تاکہ کر ذرا جائے ایک بار انٹر پریس کروں گا اور اب میں ٹیپ کی پریس کروں گا تاکہ یہ ٹکس ڈیموٹ ہو جائے تو دی ٹکس باکس آف ڈیپٹی سیکٹری ون ٹھیک ہے تو میں نے ٹیپ کی پریس کیا اب سپوز اس کے دو سیکشن آفیسر کام کر رہے ہیں ایک ہے سیکشن آفیسر ون اور دوسرا ہے سیکشن آفیسر ٹھیک ہے تو یہ دو سیکشن آفیسر ہی ڈیپٹی سیکٹری کے ماتحت کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ڈیپٹی سیکٹری ٹو کے ماتحت بھی دو سیکشن آفیسر کام کرتے ہیں تو میں نے ڈیپٹی سیکٹری ٹو کے انڈ پر کلک کیا تھا کہ کرزر آ جائے پھر میں نے انٹر پریس کیا یہ ٹیکس باکس کریٹ ہو گیا اب میں ٹیپ کی پریس کروں گا تاکہ یہ ٹیکس باکس ڈیموٹ ہو جائے 10% آپ ڈپٹی سیکٹری 2 تو یہاں پر سپوز میں ٹائپ کرتا ہوں سیکشن آفیسر 3 یعنی سیکشن آفیسر 3 ڈپٹی سیکٹری 2 کے انڈر کام کرتا ہے اور سیکشن آفیسر 4 بھی ڈپٹی سیکٹری 2 کے تحت کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اب میں اس کو کلوز کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میرا حرارکی ہے یہ create ہو گیا میں اس کا layout change کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کی لیے میں یہ دیکھیں حرارکی کے layout سے suppose میں یہ والا select کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک دلکش design ہے میں یہ والا بھی select کر سکتا ہوں یہ مختلف جو layout ہے آپ select کر سکتے ہیں حرارکی کے یہ والا آپ دیکھیں ٹھیک ہے پھر اس کی آپ properly alignment بھی کر سکتے ہیں اس کا جو font size سے وہ ہم عام طور پر ٹونٹی فور ہی رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم اگر بولڈ رکھنا چاہے تو بولڈ بھی رکھ سکتے ہیں اس کا فون کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم سمارٹا ڈیزائن پر کلک کرتے ہیں تو اس کا جو کلر تیم ہے اس کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس درائیات سے اس کی اورینٹیشن ہم چینج کر سکتے ہیں اور اگر ہم کسی صرف ایک ٹیکس باکس پر کوئی فارمیٹ ڈیپلائی کرنا چاہے تو اس کیلئے ہم اسی ٹیکس باکس کو سیلیکٹ کرتے ہیں پھر یہاں سے ہم اس کی سائزنگ کر سکتے ہیں اس کا فل کلر بھی ہم فارمیٹ سے چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فارمیٹ اور یہ دیکھئے شیف فل فار اگزامپل میں اس کو چینج کرتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح میں اس کا جو فونٹ کلر ہے وہ بھی چینج کر سکتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے اس کو ڈریک بھی کر سکتا ہوں ایروکی کی مدد سے بھی اور اس طرح بھی اور اس کی پروپرلی میں الائنمنٹ کر سکتا ہوں بلکہ اگر آپ سمارٹ آٹ کے دیگر لیاؤٹس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری یوٹیوب چینل پر مائکرو سافٹ ورڈ اور سمارٹ آٹ پلی لیسٹ کے تحت سمارٹ آٹ پر ہماری مختلف ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل کا لنک آپ کی سکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے اور یہ لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہے آپ اس لنک پر کلک کر کے مطالعہ ویڈیوز کو ایکسس کر سکتے ہیں بتا رہا ہوں کہ ہم کس طرح اپنے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں مختلف اقسام کے چارٹس انسٹ کر سکتے ہیں تاہم میں آپ کو یہاں پر صرف دو اقسام کے چارٹس کے بارے میں بتاؤں گا نمبر ون کولم چارٹ نمبر ٹو پائی چارٹ اگر آپ چارٹس کے دیگر اقسام کے بارے میں تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر مائکرو سافٹ ورڈ اور چارٹس پلی لسٹ کے تحت چارٹ پر مختلف ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کا لنک آپ کے سکرین پر ڈسپلی ہو رہا ہے اور یہ لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہے آپ اس لنک پر کلک کر کے چارٹس کے متعلق ویڈیو کو ایکسس کر سکتے ہیں تو چلیے ہم چارٹ انسٹ کرتے ہیں اور پہلے ہم سپوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کا کنکلوجن کولم چارٹ لی آؤٹ کے صورت میں پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لیے میں نے کنکلوجن کے سلائٹ کو سلیکٹ کیا کنکلوجن کے سلائٹ پر جو ڈیٹا ہے میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو بھی ڈیلیٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہے اب میں انسٹ مینیو پر کلک کرتا ہوں چارٹ کے کمانڈ کو سلیکٹ کرتا ہوں کولم کے آپشن پر اپنا ماؤس پننٹر لے کے جاتا ہوں تو اب یہ کولم چارٹ کے مختلف لی آؤٹ ہے اس میں سے میں اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق کوئی بھی لی آؤٹ چوز کر سکتا ہوں سپوز میں یہ ٹو ڈی کولم یعنی کلسٹر کولم لی آؤٹ سلیکٹ کرتا ہوں جب میں اس پر کلک کرتا ہوں تو مائکروسافٹ ایکسل اوپن ہو جاتا ہے اور یہاں پر وہ ڈیٹا ریفلیکٹ ہو رہا ہے جو میرے چارٹ کے بیک پر ہوگا اس ڈیٹا کو اب میں یہاں سے ایڈیٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو سپوز میں یہ کنکلوجن میں یہ ڈیٹا پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آئی ٹی انسٹیٹوٹ میں جنوری فیبروری مارچ اور اپریل کے مہینوں میں کتنے کتنے سٹوڈنٹس انرول ہوئے ٹھیک ہے تو میں کونم ون کی جگہ پہ میں ٹائپ کرتا ہوں اور سیریز ون کی جگہ پہ میں انرولمنٹ ٹائپ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں جنوری فیبروری مارچ اور اپریل ٹائپ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور انرولمنٹ میں میں سپوز کرتا ہوں کہ جنوری کے مہینے میں میرے آئی ٹی انسٹیٹوٹ میں 120 سٹوڈنٹس انرول ہوئے فیبروری کے مہینے میں 100 مارچ کے مہینے میں 200 اور اپریل کے مہینے میں 50 سٹوڈنٹس انرول ہوئے اب مجھے ان دو کولمز کی ضرورت نہیں ہے اس لئے میں دونوں کولمز کو سیلیکٹ کروں گا رائٹ کلک کروں گا اور ڈیلیٹ کا کمانڈ سیلیکٹ کروں گا تو یہ دو کولمز ڈیلیٹ ہو گئے اب یہ وہ ڈیٹا ہے جو میرے چارٹس کے بیک پر ہے اب میں اس کو کلوز کرتا ہوں جب دوبارہ میں مائکرو سپ پور پوائنٹ کو اپن کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں چارٹ انسٹ ہو گیا ہے اب میں اس چارٹ کی پروپرلی سائزنگ اور الائنمنٹ کرتا ہوں آپ کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے آپ اس کو ٹرائی کریں اب میں اس چارٹ کا جو ٹکسٹ ہے اس پر کچھ فارمیٹ سپلائی کرنا چاہتا ہوں تو اس کیلئے میں نے اس چارٹ کو سیلیکٹ کیا ہوم منیو پر کلک کیا اور سپوز میں اس چارٹ کے ٹکسٹ کا فونٹ سائز 24 رکھتا ہوں اسی طرح میں اس ٹکسٹ کو بولڈ اٹالیک اور انڈر لائن بھی کر سکتا ہوں اس چارٹ کا فونٹ سٹائل میں یہاں سے چینج کر سکتا ہوں اور فونٹ کلر یہاں سے چینج کر سکتا ہوں اب سپوز میں اس چارٹ کو ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کیلئے میں چارٹ ڈیزائن کے کمانڈ پر کلک کروں گا اور پھر ایڈٹ ڈیٹا ان اکسل کے کمانڈ پر کلک کروں گا یا اگر میں اس چارٹ پر رائٹ کلک کرتا ہوں اور ایڈٹ ڈیٹا ان اکسل کے کمانڈ کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو اس سے بھی میں ایڈٹ کر سکتا ہوں یہ دیکھئے دوبارہ مائکروسافٹ ایکسل اوپن ہو گیا اب سپوز میں یہ ڈیٹا بھی انسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان چار مہینوں میں میرے آئیٹی انسٹیٹوٹ سے کتنے کتنے سٹوڈنٹس ڈرافٹ ہوئے تو میں یہاں پہ ڈراپ آؤٹ ٹائد کروں گا انٹرپریس کروں گا تو اب میں سپوز کرتا ہوں کہ جنوری کے مہینے میں میرے آئیٹی انسٹیٹوٹ سے ٹین سٹوڈنٹ ڈراپ آؤٹ ہوئے فیبریوری کے مہینے میں ٹونٹی سٹوڈنٹس ڈراپ آؤٹ ہوئے مارچ کی مہینے میں فائف سٹوڈنٹس ڈراپ آؤٹ ہوئے اور اپریل کے مہینے میں ٹونٹی فائف سٹوڈنٹس ڈراپ آؤٹ ہوئے ٹھیک ہے اب میں اس کو کلوز کرتا ہوں دوبارہ مائکروسافٹ پورپائنٹ کو اوپن کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ اس چارٹ کا لیجنڈ ہے یعنی جو یہ کلر ہے یہ انرولمنٹ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے اور جو یہ یلو کلر ہے یہ ڈروپ آؤٹ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اب میں اس چارٹ پر مختلف فارمیٹ سپلائی کر سکتا ہوں فور اگزامپل اگر میں اس چارٹ کا ڈیزائن چینج کرنا چاہوں تو میں یہاں سے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں اگر اس چارٹ کا کلر تین چینج کرنا چاہوں تو وہ میں یہاں سے کر سکتا ہوں اسی طرح میں اس چارٹ کا لے آؤٹ بھی چینج کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کے لیے میں ٹک لے آؤٹ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو سپوز میں یہ لے آؤٹ نمبر فور سیلیکٹ کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ پری بیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اب چارٹ کا جو ڈیٹا ہوگا وہ چارٹ کے بار کے اوپر ریفلیکٹ ہوگا ٹھیک ہے میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں جنوری کے مہینے میں 120 سٹوڈنٹس انرول ہوئے اور 10 سٹوڈنٹس ڈراؤپ آؤٹ ہوئے اسی طرح پیبروری کے مہینے میں 100 سٹوڈنٹس انرول ہوئے اور 20 سٹوڈنٹس ڈراؤپ ہوئے اور اسی طرح باقی مہینوں کے جو ڈیٹیل سے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سپوز مجھے یہ لے آؤٹ پسند نہیں ہے میں کوئی اور لے آؤٹ سیلیکٹ کرتا ہوں سپوز میں یہ لے آؤٹ نمبر فائف سیلیکٹ کرتا ہوں تو اب میرا جو چارٹ ہوگا اس کے بیک پر جو ڈیٹا ہے وہ اس کی نیچے ٹیبل کی فارم میں ریفلیکٹ ہوگا ٹھیک ہے میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں چارٹ کے بیک پر جو ڈیٹا ہے وہ یہاں پر ٹیبل کی فارم میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے تو اسی طرح آپ دیگر لیاؤڈ کو بھی ایک ایک کر کے اپلائی کر کے دیکھ لیں اسی طرح میں اگر اس چارٹ کے مختلف الیمنٹس کو چینج کرنا چاہوں تو وہ بھی میں چینج کر سکتا ہوں فار اگزامپل اس چارٹ کا جو لیجنڈ ہے ابھی یہاں پہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا یہ لیجنڈ ریفلیکٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو میں لیجنڈ کے آپشن پر اپنا ماؤس پانٹر لے کے جاتا ہوں اور سپوز میں ٹاپ کے آپشن کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو اب اس چارٹ کا جو لیجنڈ ہے وہ اس چارٹ کے ٹاپ پر ریفلیکٹ ہوگا ٹھیک ہے آپ یہ لیجنڈ دیکھ سکتے یعنی جو اورنج کلر ہے یہ انرولمنٹ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ یہ اور جو یہ یلو کلر ہے یہ ڈراپ آؤٹ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے اب سپوز میں اس چارٹ کے ڈیٹا ٹیبل کو چینج کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اگر لیجنڈ کی سیلیکٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ لیجنڈ کیز ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیجنڈ بھی اس کے ساتھ ریفلیکٹ ہو رہا ہے اگر میں چاہو کہ نہیں اس کے ساتھ یہ لیجنڈ کی نہ ہو تو یہ دیکھیں اب یہ لیجنڈ کی جو ہے یعنی یہ اورنج کلر اور یلو کلر یہ لیجنڈ ہے تو یہ کلر ڈسپیر ہو گئے ہیں اسی طرح میں اس چارٹ کے الیمنٹ پر مختلف آپشن اپلائی کر سکتا ہوں آپ اس کو ایک اپلائی کر کے دیکھیں اگر زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ اس کے بارے میں جاننا چاہے تو آپ ہماری یوٹیوب چینل پر مائکروسافٹ ورڈ اور چارٹ پلائی لسٹ کے تحق چارٹ پر مختلف ویڈیوز ضرور دیکھیں اسی طرح میں اس چارٹ کا جو ٹائف ہے وہ بھی میں چینج کر سکتا ہوں اور وہ میں یہاں سے کر سکتا ہوں سپوز میں یہ کولم چارٹ لی آؤٹ کہتا ہے ٹو ڈی بار کا لی آؤٹ سیلیکٹ کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ بار کی صورت میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے یعنی ابھی چارٹ کے جو بار ہے یہ ہوریزنٹلی ریفلیکٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے سپوز میں اس چارٹ کو کنورٹ کرنا چاہوں پائی چارٹ میں تو ابھی میں کر سکتا ہوں اس کے لئے میں چینج چارٹ ٹائپ کے کمانڈ پر کلک کروں گا اور میں پائی کا جو آپشن اس پر اپنے ماؤت پونٹر لے کے جاؤں گا تو یہ پائی چارٹ کے مختلف لی آؤٹ ہے اس میں سے میں اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق ابھی کوئی بھی لیاوٹ چوز کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چارٹ ٹائٹل ہے اور یہ چارٹ کا لیجنڈ ہے اب میں اس کا اگر لیاوٹ چینج کرنا چاہوں یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پائی چارٹ کے ہر پورشن پر اس کا ریسپیکٹو ڈیٹا ریفلیکٹ ہو تو میں لیاوٹ نمبر فور سیلیکٹ کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پائی چارٹ کے ہر پورشن پر اس کا ریسپیکٹو ڈیٹا ریفلیکٹ ہو رہا ہے اسی طرح آپ یہ دیگر آپشن بھی ایک ایک کر کے اپلائی کر کے دیکھ لیں ٹھیک ہے اور پھر اوبزرف کریں کہ آپ کا چارٹ کس طرح ڈسپلی ہو رہا ہے اب میں اس چارٹ کا ٹیپ دوبارہ چینج کرتا ہوں اور میں کولم چارٹ لی آؤٹ کے تحت ٹو ڈے بار لی آؤٹ رکھتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو پاور پوائنٹ سلائٹ ٹرانزیشن کے بارے میں بتاؤں گا سلائٹ ٹرانزیشن سے مراد وہ ویجول ایفیکٹس یا انیمیشن ہیں جو پریزنٹیشن کے دوران ایک سلائٹ سے دوسری سلائٹ میں منتقل ہونے پر ڈسپلی ہوتے ہیں سلائٹ ٹرانزیشن اور انیمیشن میں بنیادی فرق یہ ہے کہ سلائٹ ٹرانزیشن کے تحت ہم سلائٹس کی انیمیشن سیٹ کرتے ہیں یعنی سلائٹ ٹرانزیشن میں ہم اپنی پریزنٹیشن کی اس طرح سٹنگ کرتے ہیں کہ جب ہم ایک سلائٹ سے دوسرے سلائٹ میں مو کرتے ہیں تو سلائٹ ایک خاص انداز میں انیمیٹ کرتے ہیں حرکت کرتے ہیں جبکہ انیمیشن میں ہم ایک سلائٹ کے کانٹینڈز کی انیمیشن سیٹ کرتے ہیں اور یہ کانٹینڈز کوئی ٹیکسٹ گرافک پکچر سمارٹ آٹ چارٹ یا ٹیبل وغیرہ ہو سکتے ہیں تو آئیے میں آپ کو سلائٹ ٹرانزیشن ایفیکٹس اپلائی کرنے کے بارے میں بتاتا ہوں سلائٹ ٹرانزیشن ایفیکٹس اپلائی کرنے کے لئے سب سے بیسٹ سلائٹ سوٹر ویو ہے اس لئے میں ویو ریبن پر جا کر سلائٹ سوٹر کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں سلائٹ سوٹر ایک ایسی ویو ہے جو مجھے اپنے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے تمام سلائٹس کی ایک منیچر ویو فراہم کرتا ہے اب میں کسی بھی سلائٹ کو سلیکٹ کر سکتا ہوں اور اس پر سلائٹ ٹرانزیشن ایفیکٹس اپلائی کر سکتا ہوں تو سب سے پہلے میں سلائٹ نمبر ون کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس پر ٹرانزیشن ایفیکٹس اپلائی کرتا ہوں سلائٹ نمبر ون کو میں نے سلیکٹ کیا ٹرانزیشن منیو پر کلک کیا اب یہ سلائٹ ٹرانزیشن ایفیکٹ ہے ٹھیک ہے اس میں سے میں کوئی بھی سلائٹ ٹرانزیشن ایفیکٹ چیوز کر سکتا ہوں سپوز میں سلائٹ نمبر ون کیلئے gallery transition effect چوز کرتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ preview میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب slide transit کر رہا ہے تو یہ right to lift move کر رہا ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ آپ کو preview دیکھاتا ہوں preview ہم یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر star پہ click کرتے ہیں تو اسے بھی ہم preview دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر میں چاہو کہ یہ slide lift to right animate کرے تو اس کے لئے میں effect option پر click کروں گا اور from lift کا option select کروں گا ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم slide transition duration set کر سکتے ہیں اور یہ by default مختلف slide transition effect کیلئے مختلف ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں اس کو یہاں سے زیادہ یا کم کر سکتا ہوں suppose میں slide number one کے transition کا duration بڑھا کر چار second رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ duration seconds میں reflect ہوتا ہے تو اب دیکھئے میں اگر preview دیکھتا ہوں تو اب آپ دیکھیں اب slide transition slowly slowly ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو by default ہی رکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ by default one point six zero ہے میں اس کو one point six zero ہی رکھتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح میں یہاں سے slide transition effect کیلئے کوئی background sound set کر سکتا ہوں اگر میں یہاں پہ click کرتا ہوں تو یہ مختلف sounds ہے میں اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی sound choose کر سکتا ہوں suppose میں slide number one کی transition کیلئے camera sounds select کرتا ہوں ٹھیک ہے اب اس option کو دیکھیں on mouse click کا option select ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر ہم slide transition کرنا چاہے تو یہ ہم mouse click کے through کر سکتے ہیں یا ایرو کی پریس کی مدد سے کر سکتے ہیں لیکن اگر میں چاہو کہ نہیں کچھ وقت کے بعد کچھ seconds کے بعد یہ slide transition automatically ہو تو میں اس option کو ڈی select کرتا ہوں اور یہ after while option select کرتا ہوں اب یہاں میں time set کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یعنی for example اگر میں 10 second رکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب slide جو transition ہوگا وہ automatically 10 second کے بعد ہوگا مجھے mouse click یا ایرو کی پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن بہتر ہوگا کہ ہم اس کو on mouse click ہی رکھیں کیونکہ اس طرح ہمیں اپنے powerpoint presentation پر زیادہ control رہتا ہے اب slide number one پر جو میں نے transition effects apply کیے اگر میں چاہو کہ یہ transition effects تمام slide پر apply ہو تو میں apply to all کے command پر کلک کروں گا لیکن نہیں میں تمام slide کیلئے different transition effect select کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں apply to all کے command پر کلک نہیں کروں گا ٹھیک ہے اب میں slide number two select کرتا ہوں اور اس پر ایک different slide transition effect apply کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں یہاں پر کلک کروں گا اور suppose میں اس کے لیے cube slide transition effect select کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں preview میں یہ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں اب slide cube کی form میں right to lift transit کر رہا ہے لیکن اگر میں slide کی transition کا path change کرنا چاہتا ہوں تو وہ میں یہاں سے کر سکتا ہوں for example اگر میں from bottom select کروں تو آپ دیکھیں slide cube کی form میں bottom to top transit کر رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ دیگر جو option ہے یہ بھی میں اسی طرح apply کر سکتا ہوں جس طرح میں نے slide number one پر apply کیے اب میں slide number three کے لیے ایک different slide transition effect apply کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اس پر click کروں گا ٹھیک ہے اسی طرح میں slide number four کے لیے ایک different slide transition effect apply کرنا چاہتا ہوں suppose میں یہ کام برکتا ہوں slide number five کیلئے میں sided transition effect apply کرنا چاہتا ہوں suppose میں یہ split والا کرتا ہوں ٹھیک ہے اور slide number eight پر میں ایک different slide transition effect apply کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے سپوز میں یہ والا کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میرے تمام سلائٹس پر ڈیفرنٹ سلائٹ ٹرانزیشن ایفیکس اپلائی ہو گئے ہیں اب میں اس کی سلائٹ شو پلے کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں یہ دیکھ سکو کہ یہ سلائٹ ٹرانزیشن ایفیکس ڈیفرنٹ سلائٹ پر کس طرح پلے ہوتے ہیں تو میں سلائٹ نمبر ون کو سلیکٹ کرتا ہوں اور پھر ویو ریبن پر سلائٹ شو کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ سلائٹ شو میں یہاں سے بھی پلے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے فور اگزامپل پلے فرم سٹارٹ ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میں اگر ایف فائیف کی پریس کرو تو اس سی بھی میں سلائٹ شو پلے کر سکتا ہوں لیکن میں یہ ویو ریبن سے کرتا ہوں ٹھیک ہے سلائٹ شو کے کمانڈ پر میں نے کلک کیا ٹھیک ہے اور اب میں ایرو کی پریس یا ماؤس کلک سے اپنی سلائٹ شو پلے کر سکتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے مختلف ٹرانزیشن ایفیکٹس اپلائی کی ہے اسی کی مطابق یہ سلائٹس ٹرانزیشن ایفیکٹس اپلائی کیے ہیں ٹھیک ہے مارا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس پریزنٹیشن کے تمام سلائٹس پر میں نے مختلف طرح کے سلائٹ ٹرانزیشن ایفیکٹس اپلائی کیے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنے سلائٹس کے مختلف کانٹینٹس پر مختلف طرح کے انیمیشن ایفیکٹس کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سلائٹ کے کانٹینٹس کوئی ٹیکسٹ، گرافکس، پکچر، سمارٹ آرٹ، چارٹ، ٹیبل یا کوئی بھی اور آبجیکٹس ہو سکتے ہیں تو چلیے ہم اپنے سلائٹس کے کانٹینٹس پر مختلف طرح کے انیمیشن ایفیکٹس اپلائی کرتے ہیں پہلے میں سلائٹ نمبر ون کو سلیکٹ کرتا ہوں سلائٹ نمبر ون پر میرے دو کانٹینٹس ہے اور دونوں کانٹینٹس سمارٹ آٹ کی صورت میں ہیں اب میں کانٹینٹ نمبر ون کو سلیکٹ کرتا ہوں اور انیمیشن مینیو پر کلک کرتا ہوں اب میں اس کانٹینٹ پر دو طرح کے انیمیشن ایفیکٹس اپلائی کر سکتا ہوں نمبر ون انٹرنس ایفیکٹ اور نمبر ٹو ایکزیٹ ایفیکٹ انٹرنس ایفیکٹس سے مراد یہ ہے کہ جب میں اس سلائٹ پر مو کروں گا تو میرا جو ٹیکسٹ ہے یا میرے جو دیگر کنٹینس ہے وہ کس طرح انیمیٹ کر کے اپیئر ہوں گے جبکہ ایکزیٹ ایفیکٹ سے مراد یہ ہے کہ جب میں اس سلائٹ سے دوسری سلائٹ میں مو کروں گا تو میرے کنٹینس کس طرح انیمیٹ کر کے ڈسپیئر ہوں گے اب میں اس پر ایک انٹرنس انیمیشن ایفیکٹ اپلائی کروں گا تو اس کے لیے میں انٹرنس ایفیکٹ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں اور سپوز میں یہاں سے چکر بوٹ انٹرنس انیمیشن ایفیکٹ سلیکٹ کرتا ہوں تو اب آپ پری بیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ اس سلائیڈ میں مو کریں گے تو آپ کا یہ کنٹینٹ کس طرح انیمیٹ کر کے اپیئر ہوگا ٹھیک ہے اب میں کنٹینٹ نمبر 2 کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس پر بھی یہی انٹرنس انیمیشن ایفیکٹ اپلائی کرتا ہوں یعنی چکر بوٹ انٹرنس انیمیشن ایفیکٹ ٹھیک ہے اب میں دوبارہ سلائیڈ نمبر 1 کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس پر ایک ایکزیٹ انیمیشن ایفیکٹ اپلائی کرتا ہوں ترتیب کا آپ نے خیال رکھنا ہے یعنی جس ترتیب سے آپ اپنے سلائیڈ کی انٹرنس اور ایکزیٹ انیمیشن ایفیکٹ چاہتے ہیں اسی ترتیب سے آپ انٹرنس یا ایکزیٹ انیمیشن ایفیکٹ اپلائی کیا کرے ٹھیک ہے تو میں نے کنٹینٹ نمبر 1 کو سیلکٹ کیا ایکزیٹ ایفیکٹ کے کمانڈ پر کلک کیا اور سپوز میں یہ چکر بوٹ ایکزیٹ انیمیشن ایفیکٹ سیلکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ پریویو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ اس سلائٹ سے ایکزیٹ کریں گے دوسرے سلائٹ میں مو کریں گے تو پھر آپ کا یہ کنٹینٹ کس طرح انیمیٹ کر کے ڈسپیر ہوگا اب میں کنٹینٹ نمبر 2 کو بھی سیلکٹ کرتا ہوں اور اس پر بھی یہی ایکزیٹ انیمیشن ایفیکٹ اپلائی کرتا ہوں اب آپ یہاں پر پریویو کے کمانڈ پر کلک کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ اس سلائٹ میں مو کریں گے تو آپ کے اس سلائٹ کے کنٹینٹ کس طرح انیمیٹ کر کے اپیر ہوں گے اور جب آپ اس سلائٹ سے دوسرے سلائٹ میں مو کریں گے تو آپ کے سلائٹ کے کنٹینٹ کس طرح انیمیٹ کر کے ڈسپیر ہوں گے اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پر سلائٹ شو کے کمانڈ پر کلک کرتے ہیں تو اس سے بھی ہم اپنے اس سلائٹ کا پریویو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کے کنٹنٹ انیمیٹ کر کے اپیئر ہوں گے اور کس طرح انیمیٹ کر کے ڈسپیئر ہوں گے تو اس کے لیے میں سلائٹ شو کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں ماؤس لے کیا ایروکی پریس کے مدد سے ہی اپنے اس سلائٹ کے کنٹنٹ کو پلک کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میں ایروکی پریس کرتا ہوں دیکھیں یہ کنٹنٹ اس طرح اپیئر ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب میں اگلے سلائٹ میں موگ کرنے کے لیے مزید ایروکی پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ کنٹنٹ پر کس طرح ڈسپیئر ہوں گے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اگلے سلائٹ میں اب موگ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اسکیپ کی پریس کرتا ہوں اب سلائد نمبر دو پر میں اس object کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس object میں بہت سے content ہے یعنی text boxes ہے ٹھیکے تو ان text boxes پر میں difference entrance اور exit animation effect apply کرنا چاہتا ہوں ٹھیکے تو میں نے اس object کو select کیا اور میں پھر entrance effect کی کمانڈ پر click کرتا ہوں suppose اس object کے تمام contents پر میں spinner animation effects apply کرنا چاہتا ہوں ٹھیکے تو یہ spinner کا option میں نے select کیا لیکن اب یہ object is a whole rotate کر رہا ہے سپن کر رہا ہے یعنی انیمیٹ کر رہا ہے اگر میں چاہو کہ نہیں اس اوبجکٹ کا ایک ایک کانٹینٹ انیمیٹ کر کے اپیئر ہو تو پھر اس کیلئے میں ایفیکٹ آپشن کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے میں ون بائی ون کا آپشن سیلیکٹ کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اس اوبجکٹ کے تمام کانٹینٹس ایک ایک کر کے سپن کر کے اپیئر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس پر انٹرنس انیمیشن ایفیکٹ اپلائی ہو گئے اب میں اس پر ایکس انیمیشن ایفیکٹ اپلائی کرنا جاتا ہوں تو اس کیلئے میں نے اس اوبجکٹ کو سلیکٹ کیا ایکس ایفیکٹس کے کمانڈ کو سلیکٹ کیا اور اب یہاں سے میں سپنر ایکس ایٹ انیمیشن ایفیکٹ سلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں جب میں اس سلایٹ سے اگلے سلایٹ میں موگ کروں گا تو یہ کانٹینٹ اسی طرح انیمیٹ کر کے disappear ہوں گے اب میں اس سلائٹ کے جو title text کا content ہے اس پر بھی ایک animation effect apply کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے اس کو select کیا entrance effect کے command پر click کیا اور suppose میں یہ expand entrance animation effect apply کرتا ہوں تو اب جب یہ text appear ہوگا تو وہ اسی طرح animate کر کے appear ہوگا اب میں اس کو دوبارہ select کرتا ہوں اور اس پر exact animation effect بھی apply کرتا ہوں تو expand کا جو opposite ہے وہ contract ہے ٹھیک ہے تو میں جو exit animation effect apply کروں گا وہ contract ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ذرا میں آپ کو preview دیکھاتا ہوں اور آپ کو اس کی جو sequence ہے یعنی appearance اور disappearance کا جو sequence ہے اس کے بارے میں سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے پہلے آپ preview کو دیکھیں میں اس کیلئے slide show کے command پر click کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں ایروکی پرس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ contents اسی طرح appear ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں اگر مزید ایروکی پرس کروں تو اب یہ content اس طرح disappear ہوں گے ایک ایک کر کے ٹھیک ہے اب میں نے اگلا جو entrance effect apply کیا تھا وہ میں نے slide کے title text کے content پر کیا تھا ٹھیک ہے تو جب میں ایروکی پرس کروں گا تو وہ appear ہوگا اور پھر میں نے اس پر exit animation effect apply کیا تھا تو اب یہ اسی طرح animate کر کے exit ہوگا ٹھیک ہے لیکن میں اس طرح چاہتا ہوں کہ پہلے میرا یہ جو content ہے یہ appear ہو پھر یہ appear ہو پھر اس کے بعد یہ disappear ہو اور اگلے مرحلے میں پھر یہ disappear ہو تو اس کے لیے میں animation pain کے command پر کلک کروں گا یہ دیکھیں یہ میرے slide کے content کی animation کی sequence ہے ٹھیک ہے تو for example یہاں پہ one لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے یہ content جو ہے یہ اس کے لیے جو animation effect apply ہے وہ sequence number one پر ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کا جو number ہے وہ 13 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو animation effect ہے وہ 13 ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو top پہ لے کے جاتا ہوں تاکہ یہ پہلے appear ہو تو اس کے لیے میں یہ up and on جو option ہے اس پر click کر کے میں اس کو اوپر نیچے لے جا سکتا ہوں تو میں اس کو اوپر لے کے جاتا ہوں یعنی top پر ٹھیک ہے یہ اب top پہ آ گیا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر اب number one پہ جو ہے وہ sequence of presentation کا text animate کرے گا پھر اگلے مرحلے میں جو یہ second diagram ہے یہ animate کر کے سے 13 تک اس کا جو disappearing sequence ہے وہ ہے ٹھیک ہے تو اس sequence کو میں change کر سکتا ہوں لیکن میں اس کو یہی پہ رہنے دوں گا اور آخر میں اس slide کے title text کے content disappear ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ترتیب بس ٹھیک ہے میں اس کو close کرتا ہوں اب میں اس کو دوبارہ play کرتا ہوں ٹھیک ہے slide show کے command پر click کرتا ہوں arrow key press کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ اس ترتیب سے appear ہوگا اب دیکھیں یہ content disappear ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب disappearance آپ دیکھیں پہلے یہ content disappear ہو رہا ہے اور اب آخر میں یہ content disappear ہوگا اور اب میں اگلے slide میں move کروں گا ٹھیک ہے اب suppose میں چاہتا ہوں کہ اس content پر میں کوئی بھی animation effect نہ رکھوں تو اس کیلئے میں اس content کو select کروں گا animation pen کے command کو select کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں one جو ہے یہ slide کا entrance effect ہے اور 14 slide کا exit effect ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں نے select کیا تو میں یہاں سے one select کروں گا اور اس کو یہاں سے میں cross کروں گا یعنی delete کروں گا اب 13 جو ہے 13 اس کا exit animation effect ہے تو میں 13 کو select کروں گا اور اس کو یہاں سے cross کروں گا تو اب اس content پر کوئی بھی animation effect apply نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو میں اس کو اگر play کرتا ہوں تو دیکھئے اس پر کوئی animation effect apply نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ یہاں پر پہلے سے ہی display ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور باقی پر اسی طرح کے یہ effects apply ہے ٹھیک ہے اب میں اگلے slide میں move کرتا ہوں ٹھیک ہے میں escape کی press کرتا ہوں اب suppose میں اس slide کے contents پر کچھ اور طرح کے entrance اور exit animation effects apply کرنا چاہتا ہوں تو وہاں میں کر سکتا ہوں suppose میں اس slide کے اس content کو select کرتا ہوں entrance effect کے command پر click کرتا ہوں اور suppose میں zoom entrance animation effect کو select کرتا ہوں تو اب جب میں اس slide میں enter کروں گا تو میرا یہ content اس طرح animate کر کے appear ہوگا ٹھیک ہے اب میں اس content کو select کرتا ہوں اور پھر میں دوبارہ entrance effect کے command پر click کرتا ہوں اور suppose اس پر بھی میں zoom entrance animation effects apply کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں ان contents پر exit animation effects apply کرتا ہوں اور اس کی لیے میں reverse میں move کروں گا ٹھیک ہے تو پہلے میں اس content کو select کرتا ہوں exit effects کے command کو select کرتا ہوں اور اب میں zoom سلائٹ سے دوسرے سلائٹ میں مو کروں گا تو میرا یہ کنٹنٹ اس طرح انیمیٹ کر کے ڈسپیئر ہوگا اب میں اس کنٹنٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس پر بھی یہ ایک زیٹ انیمیشن ایفیکٹ اپلائی کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں پری بیو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ٹیکسٹ کس طرح انیمیٹ کر کے اپیئر اور ڈسپیئر ہوگا ٹھیک ہے تو میں سلائٹ شو کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں ایرو کی پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس ترتیب سے اپیئر اور ڈسپیئر ہوگا اب میں اگلے سلائٹ میں مو کرتا ہوں اب آپ اپنے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی دیگر سلائٹ پر بھی مختلف طرح کے انٹرنس اور ایک زیٹ انیمیشن ایفیکٹس اپلائی کر سکتے ہیں میں نے پہلے سے ہی یہ انیمیشن ایفیکٹس اپلائی کیے ہیں اب میں اس پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی سلائٹ شو پلے کرتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکے کہ آپ کے کنٹنٹس کس طرح انیمیٹ کر کے اپیئر ہوں گے اور کس طرح انیمی کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے میں سلائٹ شو کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہ سلائٹ شو سٹارٹ ہو گیا ہے اب میں ایروکی پریس کروں گا اور اس طرح میرا یہ پاور پوائنٹ جو پریزنٹیشن ہے یہ پلے ہوگا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنس اور اگزٹ انیمیشن ایفیکٹس بھی اور سلائٹ ٹرانزیشن ایفیکٹس بھی ٹھیک ہے یعنی آپ اپنے سلائٹ کے کنٹینٹس کی انیمیشن ون بائی ون بھی رکھ سکتے ہیں اور ازن اوبجیک بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے کتنا خوبصورت اور دلکش انداز ہے اس کے پیرنس اور ڈسپیرنس کا ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ ایک اور انیمیشن ایفیکٹ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اب ڈسپیر ہو رہا ہے یعنی میں اگلی سلائٹ میں move کر رہا ہوں تو پھر یہ اس طرح disappear ہوگا ٹھیک ہے اب یہ next slide پہ ہم نے transit کیا ہے تو اب اس slide میں اس طرح جو text ہے وہ animate کر کے appear ہوگا میں ذرا جلدی جلدی کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ اس طرح animate کر رہا ہے you can see بہت ہی خوبصورت animation ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں یہ exit animation effect ہے ٹھیک ہے اب میں اگلے slide میں move کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب میرا text اس طرح animate کر appear ہوگا ٹھیک ہے you can see یہ expand کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اب میں جب اس exit کروں گا تو اب یہ contract کرے گا یہ text ٹھیک ہے اب اگلے slide میں میں move کروں گا تو اگلے slide پر جو content سے وہ اس طرح appear ہوں گے ٹھیک ہے یہ اس کے entrance animation effect ہے اب دیکھیں اس کے exit animation effect ٹھیک ہے grow and turn shrink and shrink and turn ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ float entrance animation effect ہے ٹھیک ہے یعنی اب یہ text float کر کے animate کر رہا ہے اور appear ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ float out exit animation effect ہے ٹھیک ہے یعنی float کر کے یہ text disappear ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ presentation اب میرا powerpoint presentation complete ہے اب میں اس presentation کو review کروں گا تاکہ اگر اس میں کوئی spelling کی گلتی ہو یا اس میں کوئی اور خلاہ ہو خامی ہو تو میں اس کو rectify کر سکوں تو میں slide number one کو select کرتا ہوں review menu پر click کرتا ہوں جب میں review menu پر click کرتا ہوں تو اس menu کے تحت تمام command یہاں پر quick access toolbar area میں display ہو جاتے ہیں تو ان command's کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں پہلے ہم spelling کے command کو دیکھتے ہیں جب میں spelling کے command پر click کرتا ہوں تو اب microsoft powerpoint مجھے step by step تمام spelling کی غلطیا highlight کرے گا اور پھر یہاں پر مجھے suggestion بھی دے گا کہ اگر آپ اس کو correct spelling کے ساتھ replace کرنا چاہے تو یہ یہ suggestion ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ مجھے بتا رہا ہے کہ میری youtube کی جو spelling ہے وہ غلط ہے اور یہاں پر یہ مجھے suggestion بھی دے رہا ہے کہ میں اس spelling کو اس spelling کے ساتھ replace کروں تو جو spelling ٹھیک ہوں میں اس کو select کروں گا اور پھر change کے command پر click کروں گا اگر میں change آل کے command پر click کرتا ہوں تو پھر youtube کی جتنی بھی spelling کی غلطیا ہے تو وہ ان کو اس correct word کے ساتھ replace کریں گے ٹھیک ہے تو میں اس کو اس کے ساتھ replace کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ replace ہو گیا اب اس سے جو spelling کی غلطیا ہے وہ ختم ہو گئی میں اس کو یہاں سے close کرتا ہوں تیسر اس مراد یہ ہے کہ اگر میں کسی لفظ کو select کروں for example میں subscribe کے لفظ کو select کرتا ہوں اور پھر تیسر اس کے command پر click کرتا ہوں تو اب subscribe word کے مختلف جو synonym ہے وہ یہاں پر display ہو رہا ہے ٹھیک ہے for example pledge support یہ تمام synonym ہے اس subscribe word کے for example اگر میں attend کا word select کرتا ہوں دوبارہ تیسر اس کے command پر click کرتا ہوں تو اب دیکھئے یہ مجھے attend کی جو synonym word سے وہ یہاں پر display کر رہا ہے یعنی join listen serve اور پھر میں اس word کو ان word میں سے کسی بھی word کے ساتھ replace کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اس کو بھی close کرتا ہوں check accessibility کا command بہت important ہے جب میں اس command پر click کرتا ہوں تو یہاں پر accessibility pen میں مجھے میرے powerpoint presentation میں accessibility کے مطلق جتنی بھی issues ہیں وہ highlight ہو رہا ہے for example یہاں پر مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میرے اس powerpoint presentation میں دس ایسے object سے جن کے ساتھ proper description نہیں ہے اور یہ object کوئی picture graph, chart, smart art یا table وغیرہ ہو سکتے ہیں پھر میں اپنے powerpoint presentation کو manually examine کروں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کون کون سے object ہے جن کے ساتھ proper description نہیں ہے for example اب دیکھئے slide number 4 میں اس object یعنی chart کے ساتھ proper description نہیں ہے تو پھر میں manually اس کے ساتھ کوئی description 8 کر سکتا ہوں اس طرح میرا powerpoint presentation میرے audience کیلئے زیادہ accessible ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ دی کہ مجھے یہاں پر بتا رہا ہے کہ میرے چار ایسے slide ہے اس presentation میں جن کے ساتھ proper slide title نہیں ہے تو یہاں پھر میں پھر manually اس کو examine کروں گا for example slide number 1 کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پھر proper slide title نہیں ہے یہ میں نے slide title کے لیے ایک سمارٹا design کیا ہے لیکن یہ proper slide title نہیں ہے اس لیے اس کو یہ missing slide title دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں slide number 2 پر مو کرتا ہوں تو اس میں بھی proper slide title missing ہے اسی طرح slide number 3 میں بھی proper slide title missing ہے تو یہ تین slide title missing ہو گئے ٹھیک ہے اسی طرح میں اگر slide number 4 کو دیکھتا ہوں تو اس میں proper ایک slide title ہے ٹھیک ہے اسی طرح slide number 5 میں بھی ایک proper slide title ہے لیکن slide number 6 پر ابھی کوئی proper slide title نہیں ہے for example میں اس کو transform کرتا ہوں اس slide کو ٹھیک ہے تو میں home menu پر جاتا ہوں layout کے command پر کلک کرتا ہوں اور suppose میں اس کا جو layout ہے وہ change کرتا ہوں title and content slide کو تو اب دیکھیں یہاں پر slide title کیلئے ایک ٹکس باکس insert ہو گیا suppose میں یہاں پر slide title insert کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو دیکھیں بھی 4 ہے اگر میں یہاں پر for example یہ 8 کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہ 3 ہو گیا مطلب یہ کہ اس slide کا بھی proper title آ گیا ہے ٹھیک ہے میں اس کو undo کرتا ہوں صرف آپ کے سمجھانے کے لئے کیا ہے ٹھیک ہے اب slide number 7 پر دیکھیں اس میں بھی proper slide title ہے slide number 1 پر بھی ہے اور slide number 9 پر بھی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ مجھے یہ warning دے رہا ہے کہ میرے دو اس slide سے جس میں جو میرے slide کا background color ہے اور اس پر جو text ہے وہ properly visible نہیں ہے یعنی slide کے background کا color اور slide کے content کا جو color ہے یہ آپس میں contrast نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی میں manually examine کروں گا اور پھر اس کو tick کروں گا for example اگر میں اس slide کو دیکھتا ہوں تو دیکھئے اب اس slide پر جو content کی visibility ہے وہ کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ accessibility کا جو command ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا powerpoint presentation آپ کے audience کیلئے کتنا زیادہ conveniently visible یا invisible ہے یعنی accessible ہے یا inaccessible ہے ٹھیک ہے دوبارہ میں review menu پر click کرتا ہوں slide number one پر جاتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر میں اپنے مختلف slides پر مختلف طرح کے comments insert کر سکتا ہوں for example میں slide number three کو select کرتا ہوں suppose میں اس میں اس object کو select کرتا ہوں میں ایک نیا comment insert کرنا چاہتا ہوں تو میں new comment کے command پر click کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہاں پر یہ comment کا جو icon ہے وہ display ہو گیا ہے اور یہاں پر میں کوئی بھی جو comment سے وہ insert کر سکتا ہوں for example this is the introductory slide ٹھیک ہے یہ میرا content ہو گیا میں اس کو close کرتا ہوں اگر میں اس comment کو delete کرنا چاہوں تو میں اس کیلئے اس کو select کروں گا اور پھر delete کے command پر click کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں سے میں delete کا option select کروں گا تو یہ comment delete ہو گیا ہے ٹھیک ہے میں اس کو undo کرتا ہوں اس طرح اگر میں delete all comment on slide کے command پر click کرتا ہوں تو پھر میرے اس slide پر جتنی بھی comments ہو گا وہ delete ہو گا اور اگر میں delete all comments in presentation کے command پر қلک کرتا ہوں تو پھر میرے اس powerpoint presentation میں جتنی بھی comments سے وہ delete ہوں گا ٹھیک ہے اسی طرح میں یہاں سے previous اور next کے command پر clک کر کے اگلے اور پچھلے جو کمنٹ سے اس پر move کر سکتا ہوں اور اسی طرح اگر میں show comments کے command پر click کرتا ہوں اور پھر commens pen کے command پر click کرتا ہوں تو یہ comment pen display ہو جاتا ہے ابھی یہ display ہے اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ڈسپیر ہو گیا اگر دوبارہ اس پہ کلک کرتا ہوں اور کمنٹ پین کو ایکٹیویٹ کرتا ہوں تو اب یہ کمنٹ پین ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اگر میں always open is read only کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو اب میرا یہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن جو ہے یہ protected ہو گیا ہے ٹھیک ہے سپوز میں اس کو close کرتا ہوں میں اس کو save بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے اب سپوز میں اس کو دوبارہ open کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ sample presentation اس فائل کا نام ہے ٹھیک ہے میں اس کو close کرتا ہوں تو اب یہ is a read only ہے میں اس میں کوئی changes نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں delete کر رہا ہوں یہ delete نہیں ہو رہا ہے میں type in کر رہا ہوں نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کو میں نے اب read only کیا ہے ٹھیک ہے اگر میں چاہو کہ نہیں میں اب اس میں کوئی editing کرنا چاہتا ہوں تو اب میں اس کو save as کروں گا یعنی اس کو is a different name save کروں گا ٹھیک ہے تو میں file menu پر کلک کروں گا اور save as کے command پر کلک کروں گا ٹھیک ہے تو میں اس کو یہی نام دیتا ہوں یعنی سیمبل پریزنٹیشن اور اس کو میں سیو کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو ریپلیس کرتا ہوں جو ریڈ آنلی والا فائل تھا تو اب یہ ریڈ آنلی کے آپشن کو ڈی اکٹیویٹ کرتا ہوں اب اس میں میں چینج ہوں اب ہمارا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس پریزنٹیشن کے تمام سلائٹس پر میں نے مختلف طرح کے سلائٹ ٹرانزیشن ایفیکٹس اپلائی کیے ہیں اس کے علاوہ میں نے ان سلائٹس کے مختلف کنٹینٹس پر کنٹینٹ انیمیشن ایفیکٹس بھی اپلائی کیے ہیں اب میں آپ کو سلائٹ شو مینیو کے بارے میں بتاؤں گا جب میں سلائٹ شو مینیو پر کلک کرتا ہوں تو اس مینیو کے تحت تمام کمانڈ یہاں پر کوک ایکسس ٹول بار ایریا میں ڈسپلی ہو جاتے ہیں تو آئیے میں آپ کو ان کمانڈز کے بارے میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں پلے فرم سٹارٹ کے کمانڈز سے مراد یہ ہے کہ جب میں اس کمانڈ پر کلک کروں گا تو میری سلائٹ شو فرسٹ سلائٹ سے شروع ہوگی چاہے میرا کوئی بھی سلائٹ ایک ٹرو ہو یعنی سلیکٹ ہو فور ایگزامپل میں اگر سلائٹ نمبر تری کو سلیکٹ کرتا ہوں اور پلے فرم سٹارٹ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو اب میری سلائٹ شو فرسٹ سلائٹ سے شروع ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اسکیپ کی پریس کرتا ہوں اور play from current slide کے کمانڈ سے مراد یہ ہے کہ جب میں اس کمانڈ پر کلک کروں گا تو میری slide show اس slide سے شروع ہوگی جو ایکٹ یو ہو یعنی select ہو for example اگر میں slide number 4 کو select کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا slide number 4 ہے اگر میں play from current slide کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو پھر میری slide show slide number 4 سے شروع ہوگی تو چلیئے اس پر کلک کر کے دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میری slide show ہے یہ slide number 4 سے شروع ہوگی ہے میں escape کی دوبارہ press کرتا ہوں جبکہ ان کمانڈ کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو rehearse timing کے کمانڈ کے بارے میں بتاتا ہوں rehearse timing کا کمانڈ ایک ایسا کمانڈ ہے جس کے تحت ہم اپنے slide کی transition اور اپنے contents کی animation کے لیے timing کی sitting کر سکتے ہیں یعنی اس کمانڈ کے تحت ہم یہ sitting کر سکتے ہیں کہ میرا ایک slide دوسرے slide کو کتنے second کے بعد transit کریں اور میرے contents کتنی duration کے بعد animate کریں ٹھیک ہے تو چلیئے اس کمانڈ کو سیکھتے ہیں میں اس کے لیے slide number 1 کو select کرتا ہوں rehearse timing کے کمانڈ پر click کرتا ہوں اب اس کو میں طور سے پاؤس کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پر وہ time display ہو رہا ہے جو میں اپنے slide کی transition اور اپنے contents کی animation کے لیے sit کر سکتا ہوں اور یہاں پر presenter اپنے لیے کوئی additional note 8 کر سکتا ہے یعنی پھر جب presenter اپنا presentation دے گا تو اس کے سامنے تو یہ notes display ہوں گے لیکن presentation میں یہ notes display نہیں ہوں گے تو اسی طرح presenter کو اپنا presentation دینے میں آسانی رہتی ہے for example میں slide number 1 پر اپنی لیے یہ additional note 8 کرتا ہوں ٹھیک ہے this is the first slide ٹھیک ہے اب میں اس کو play کرتا ہوں اور اب میں اپنے content کی animation اور اپنے slide کی transition کے لیے timing کی setting کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے اس کو play کیا ٹھیک ہے اب میں اس پہ جب press کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سات سکنڈ کے بعد میرا یہ content animate کر کے appear ہوگا پھر چار سکنڈ کے بعد یہ content animate کر کے appear ہوگا اب کچھ سکنڈ کے بعد یہ content animate کر کے disappear ہوگا پھر یہ content animate کر کے disappear ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر جتنا time lives ہو رہا ہے تو اسی کی مطابق اس کی setting ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 25 second کے بعد میرا یہ slide transit کرے گا to the next slide اب میں اس time کے مطابق اپنے content کی animation اور slide کی transition کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب میں یہاں پر suppose اس کو فاؤس کرتا ہوں اور یہاں پر ایک اور note add کرتا ہوں this is the sequence slide for example it put forth the sequence of the presentation ٹھیک ہے اب میں اس کو دوبارہ play کرتا ہوں اور اب میں مزید content کی animation اور slide کی transition کیلئے timing کی sitting کرتا ہوں ٹھیک ہے جتنا time یہاں پہ lives ہوگا for example اب دیکھیں یہاں پہ 5 second lives ہوگئے اب 3 second lives ہوگئے 3 second کے بعد یہ animate کر کے disappear ہوگا اب 5 second lives ہوگا اس کا مطلب ہے کہ 5 second کے بعد یہ content animate کر کے disappear ہوگا اور اسی طرح ایک منٹ کے بعد پھر ہم تیسری slide میں move کریں گے transit کریں گے تو اسی طرح میں یہاں پر note add کرسکتا ہوں اپنے ہر content کے لیے اپنی ہر سلائٹ کیلئے اور یہاں سے میں timing کی sitting کر سکتا ہوں تو چلیئے تمام contents کی animation اور slide کی transition میں میں یہاں سے timing کی sitting کرتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں دو second کے بعد یہ content appear ہوگا پھر یہ appear ہوگا اب دو سکن کے بعد پھر یہ content appear ہوگا پھر یہ content appear ہوگا پھر یہ content appear ہوگا ٹھیک ہے اب 3 second کے بعد یہ اپیئر ہوگا فور اگزامپل اب میں نکسٹ کنٹینٹ کی اپیرنس کیلئے کچھ زیادہ ٹائم رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے اس کو ہارڈ رکھا بھی ساتھ آٹھ سیکنڈ گزر گئے اب میں نے کلک کیا تو اب یہ کنٹینٹ اتنے سیکنڈ کے بعد اپیر ہوگا تو اسی طرح میں تمام کنٹینٹ کیلئے یہاں سے ٹائمنگ کی سٹنگ کر سکتا ہوں اور اگر میں نوٹ ایٹ کرنا چاہو تو میں یہاں پہ آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں فور اگزامپل اگر میں اس سلائٹ کیلئے ایک نوٹ انسٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو پاؤز کروں گا اور یہاں پر میں کوئی بھی نوٹ انسٹ کر سکتا ہوں فور اگزامپل this is graphic slide فور اگزامپل اب کسی طرح کا additional note 8 کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں دوبارہ اس کو play کرتا ہوں مزید اس کی سٹنگ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ کنٹینٹ کی disappearance کیلئے timing کی سٹنگ ہو رہی ہے اب اگلا سلائٹ transit کرے گا دو منٹ کے بعد ٹھیک ہے یعنی دو منٹ ٹلیپس ہو گئے ٹھیک ہے اب اس سلائٹ کے content اسی timing کے مطابق جو ہے وہ animate کر کے appear ہوں گے آپ جلدی جلدی بھی کر سکتے ہیں آپ اس کے یہ timing زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اگلے سلائٹ میں ہم نے transit کیا اب یہ content اتنے second کے بعد animate کر کے appear ہوں گے اب یہ content اتنے second کے بعد animate کر کے appear ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ 31, 32, 33, 34, 35 ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہ disappear ہو رہے ہیں اتنے اتنے second کے بعد ٹھیک ہے اب اگلے سلائٹ میں میں نے transit کیا تو یہ اس کی sitting ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو امید ہے آپ ان چیزوں کو سمجھ گئے ہوں گے آپ ان کو خود practice کریں یہ بہت ہی important چیزیں ہیں یعنی اگر آپ microsoft powerpoint پر complete command حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو ضرور دیکھیں اور ان کو سمجھے اور ان کو practice کریں ٹھیک ہے اب میں اس کو finalize کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ اب میں آخری سلائٹ میں آ گیا ہوں یعنی یہ سلائٹ شو جو ہے یہ recommendation اس کا آخری سلائٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ content اسی timing کے مطابق جو ہے وہ animate کر کے appear ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ اسی timing کے مطابق disappear ہوں گے جتنا time میں اس پہ لے رہا ہوں ٹھیک ہے اور suppose میں اس کو pause کرتا ہوں اور یہاں پر میں ایک note 8 کرتا ہوں this is the end slide ٹھیک ہے تو اب میں اس کو save کرتا ہوں یعنی اب میرا جو پورا presentation ہے وہ اس کے لیے جو timing کی sitting ہو گئی ہے وہ 3 minute اور 24 second تو میں اس کو yes کرتا ہوں اب اس کی timing کی sitting ہو گئی ہے اب میں آپ کو presenter view کے command کے بارے میں بتاؤں گا presenter view کے command کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس کے تحت اپنے presentation کو play کرتے ہیں تو آپ کے presentation میں آپ نے rear timing کے command کے تحت جو آپ نے additional notes aid کیے ہیں وہ آپ کے سامنے display ہوں گے لیکن آپ کے audience کے سامنے display نہیں ہوں گے بلکہ آپ کے audience کے سامنے صرف presentation display ہوگا تو اسی طرح آپ کو presentation دینے میں آسانی ہو رہتی ہے تو چلیے میں presenter view کے command پر click کرتا ہوں اب دیکھئے یہاں پر slide number one کیلئے جو میں نے additional note aid کیا تھا وہ یہاں پر appear ہو رہا ہے جبکہ میرے slide کے جو contents ہے وہ اسی timing کے مطابق animate کریں گے جو میں نے rehearse timing کے تحت sit کیے ہے جبکہ slide بھی اسی timing کے مطابق transit کریں گے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے یہ slide transit کر رہا ہے after the labs of کتنے second کے بعد میں نے اس کی جو ہے وہ sit کیا تھا وہ 28 second کے بعد تو یہ اب یہ transit کر رہا ہے تو اسی طرح باقی جو content سے وہ بھی اسی timing کے مطابق appear اور disappear ہوں گے اور جو slide سے وہ transit کریں گے جو میں نے rehearse timing کے تحت sit کیے تھے اب آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وہ note appear ہو رہا ہے جو میں نے aid کیے تھے ٹھیک ہے اب میں escape کی press کرتا ہوں تو presenter view کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کے تحت آپ نے جو note 8 کی ہے وہ آپ کے سامنے تو display ہوں گے لیکن آپ کے presenter کے سامنے display نہیں ہوں گے اب میں آپ کو sit up slide show کے command کے بارے میں بتاتا ہوں جب میں اس command پر click کرتا ہوں تو مجھے اپنے powerpoint presentation کی sitting کے لیے مختلف option فراہم کیے جاتے ہیں جو پہلا option ہے وہ ہے presented by speaker full screen اگر میں اس option کو select کرتا ہوں تو پھر میرا powerpoint presentation میرے audience کے سامنے full screen کی صورت میں display ہوگا اگر میں browse by individual کے option کو select کرتا ہوں تو پھر میرا presentation window کی صورت میں display ہوگا تو چلیے اس کو کر کے دیکھتے ہیں میں نے اس option کو select کیا اور ok پر click کیا اب میں اپنے powerpoint presentation کو play کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب میرا یہ presentation window کی صورت میں display ہو رہا ہے اور اس window کی میں properly sizing کر سکتا ہوں اس کے علاوہ مجھے اس presentation کے مطلق مختلف menus اور مختلف commands بھی یہاں پہ فراہم کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب میں دوبارہ sit up slide show کے command پر click کرتا ہوں اور اگر میں browse attack music کے option کو select کرتا ہوں تو پھر میرا جو powerpoint presentation ہے وہ ایک continuous loop میں play ہوتا رہے گا یعنی start سے end تک جائے گا end کے بعد پھر دوبارہ خود بخود یہ start ہوگا ٹھیک ہے تو اس option کو ام طور پر ہم اپنی presentation کو کسی مال کسی departmental store کسی office یا کسی اور public جگہ پر display کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ اس option کو بھی ضرور apply کیا کریں ٹھیک ہے لیکن عام طور پر ہم presented by speaker کے option کو ہی select کرتے ہیں اب ہم ان options کو دیکھتے ہیں اگر میں loop continuously until escape کے option پر click کرتا ہوں تو پھر میرا powerpoint presentation continuous loop میں play ہوتا رہے گا جب تک میں escape کی پریس نہ کروں ٹھیک ہے یہ start سے end تک جائے گا end کے بعد پھر دوبارہ یہ start ہوگا پھر end پہ جائے گا اور اسی طرح یہ continuously loop کرتا رہے گا اگر میں show without narration کے command کو select کرتا ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے اپنے powerpoint کے مختلف slides یا content کے ساتھ کوئی voice record کیا ہے تو وہ voice play نہیں ہوگا اگر میں show without animation کے option کو select کرتا ہوں تو پھر میں نے اگر powerpoint presentation میں اپنے content کیلئے مختلف طرح کی animation sits کیے ہے تو وہ animation play نہیں ہوں گے چلیے ہیں میں نے اس option کو select کیا میں ok پر click کرتا ہوں اب میں play from start کے command پر click کرتا ہوں تو یہ میرا powerpoint presentation play ہو گیا اب دیکھئے content animate نہیں کر رہے صرف slide transit کر رہے کیونکہ وہاں پر میں نے animation کا option ہے اس کو میں نے disable کیا ہے ٹھیک ہے میں escape کی پریس کرتا ہوں دوبارہ میں نے setup slides show کے command پر click کیا ٹھیک ہے اب آپ اس option کو بھی دیکھیں slides یعنی آپ کون کون سے slides کو play کرنا چاہتے ہیں اپنی presentation میں اگر آپ all کا option select کرتے ہیں تو آپ کے پھر تمام slides play ہوں گے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں صرف کچھ slides play ہو اور کچھ slides play نہ ہو تو پھر اس کی بھی آپ setting کر سکتے ہیں for example میں چاہتا ہوں کہ میرا جو presentation ہے اس کے slide number 5 سے 9 تک play ہو ٹھیک ہے تو 5 to 9 میں نے select کیا میں نے ok press کیا ٹھیک ہے اب for example میں play from start کے command پر click کرتا ہوں تو اب دیکھئے میرا جو presentation ہے وہ slide number 5 سے start ہوگا ٹھیک ہے you can see ٹھیک ہے میں نے escape کی press کیا دوبارہ میں نے setup slides show کے command پر click کیا suppose میں آپ کے دوبارہ all کا option select کرتا ہوں میں اس کو ok کرتا ہوں اب اگر میں play from start کے command پر click کروں گا تو میرا powerpoint presentation first slide سے play ہوگا تو ان option کو آپ ضرور practice کریں کیونکہ ان option کے play کرنے کے بارے میں اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ اپنے powerpoint presentation پر زیادہ control حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک اور command ہے hide slide for example اگر میں slide number 3 کو select کرتا ہوں اور hide slide کے command پر click کرتا ہوں تو اب میرا یہ slide hide ہو گیا ہے اب اگر میں powerpoint presentation play کروں گا تو اس میں یہ slide number 3 play نہیں ہوگا اگر میں اس کو دوبارہ نہ hide کرنا چاہوں تو اسی slide کو میں select کروں گا اور دوبارہ hide slide کے command پر click کروں گا ٹھیک ہے تو یہ slide شو ہو گئے اب میں آپ کو microsoft powerpoint presentation کے view menu کے بارے میں بتاؤں گا جب میں view menu پر click کرتا ہوں تو اس menu کے متعلق تمام commandز یہاں پر quick access toolbar area میں display ہو جاتے ہیں پہلے میں آپ کو normal view کے بارے میں بتاتا ہوں normal view microsoft powerpoint presentation کی default اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی view ہے جب ہم normal view پر click کرتے ہیں تو ہم ایک microsoft powerpoint presentation create کر سکتے ہیں اس کو edit کر سکتے ہیں اور اس کی fine tuning کر سکتے ہیں اس view کے تحت یہاں پر مجھے slide یا outline pen provide کیا جاتا ہے یہاں سے میں کوئی بھی slide select کر سکتا ہوں اور پھر جس slide کو میں select کرتا ہوں تو اس کی view مجھے یہاں پر slide area میں display ہو جاتی ہے اور پھر میں یہاں سے اس کو edit کر سکتا ہوں اس میں نئے content insert کر سکتا ہوں موجودہ contents پر مختلف طرح کے format supply کر سکتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ contents کو میں delete بھی کر سکتا ہوں اور اس کی copy بھی لے سکتا ہوں کیونکہ normal view ایک ایسی view ہے جس میں مجھے microsoft powerpoint کے تمام بنیادی commands فراہم کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسری view ہے وہ ہے outline view جب میں outline view پر کلک کرتا ہوں تو میرے ایک powerpoint presentation کے تمام text content ایک hierarchical structure میں display ہو جاتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں slide number one پر یہاں پر مجھے blank دکھا رہا ہے کیونکہ slide number one پر میرا کوئی text نہیں ہے یہ basically یہ text smart art کی صورت میں ہے ٹھیک ہے تو smart art یہ display نہیں کرتا صرف text content display کرتا ہے اور text content بھی وہ جو ہم نے ایک format کے تحت insert کیے ہو اگر ہم ایک text box insert کرتے ہیں تو text box بھی یہاں پر display نہیں ہوتا ٹھیک ہے اسی طرح میں اگر slide number two کو دیکھوں تو اس میں یہ دیکھئے اگرچہ میرے پاس اس slide پر دو smart art ہے لیکن وہ یہاں پر display نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ text content نہیں ہے اسی طرح slide number three پر بھی کوئی text نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ ایک smart art ہے اور یہ ایک text box ہے یعنی یہ content ایک proper format کے تحت insert نہیں ہوئے ہیں اس لیے یہ contents یہاں پر display نہیں ہو رہا ہے اسی طرح اگر میں slide number four کو دیکھوں تو یہ basically ایک title اور content slide ہے تو title تو میں نے insert کیا ہے لیکن content میں میرا کوئی text نہیں ہے بلکہ ایک چارٹ ہے اس لیے مجھے heading کے text کے جو content ہے یہاں پر display ہو رہا ہے لیکن یہ display نہیں ہو رہا ہے اب اگر میں slide number five کو دیکھوں تو یہ basically two content slide ہے ٹھیک ہے تو اس میں میں نے دونوں جو content insert کیے ہیں وہ ایک proper format کے تحت insert کیے ہیں اور یہ text content ہے اس لیے یہاں پر display ہو رہا ہے for example یہ میرا man heading ہے یہ sub heading ہے اور یہ پھر اس sub heading کے تحت text ہے تو یہاں سے میں اس text کو edit کر سکتا ہوں اس پر مختلف طرح کے format supply کر سکتا ہوں for example اگر میں ایران کو select کروں اور for example میں یہاں پر بنگلہ دیش لیکھنا چاہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں یعنی پھر میں یہاں سے اپنے contents کو edit بھی کر سکتا ہوں اس پر مختلف طرح کی format بھی apply کر سکتا ہوں اور اس کی alignment اور sizing وغیرہ بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب slide number six کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی basically ایک text content نہیں ہے بلکہ یہ smart art hierarchy layout ہے اس لیے وہ بھی یہاں پر display نہیں ہو رہا ہے تو اسی طرح باقی slide کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جہاں جہاں پر ہم نے text content insert کی ہے وہ یہاں پر ایک hierarchical structure میں display ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم slide sorter view کو دیکھتے ہیں slide sorter view ایک ایسی view ہے جس میں مجھے میرے port point presentation کے تمام slides کی ایک miniature view فراہم کی جاتی ہے اور یہ view basically جب آپ slide transition effect supply کرنا چاہے تو اس کے لیے best ہے for example جب میں نے slide sorter view پر click کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میرے slide کس طرح display ہو رہا ہے یہاں سے for example میں slide number one کو select کرتا ہوں اس پر میں کوئی slide transition effect apply کرنا چاہتا ہوں تو میں transition menu پر click کروں گا اور یہاں سے پھر میں مختلف طرح کے slide transition effect supply کر سکتا ہوں اس کے بعد میں slide number two کو for example select کرتا ہوں اب یہاں پر میں ایک اور slide transition effect add کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں slide number three کو select کرتا ہوں اور اسی طرح ایک ایک slide کو میں select کر کے یہاں پر slide transition effect supply کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم ایک اور view کو دیکھتے ہیں جس کو ہم reading view کہتے ہیں reading view ایک ایسی view ہے جس میں آپ کا powerpoint presentation فل سکرین میں display ہوتا ہے اور اس میں آپ کا powerpoint presentation play ہوتا ہے آپ اس میں editing نہیں کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو timing میں نے اس کیلئے sit کی ہے اس timing کے مطابق یہ display ہو رہا ہے اس کے علاوہ اگر میں mouse click کرتا ہوں یا یہ رکی پریس کرتا ہوں تو یہ powerpoint presentation فل سکرین میں display ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں escape کی پریس کرتا ہوں اب میں آپ کو slide master view کے بارے میں بتا رہا ہوں slide master view بہت important ہے کیونکہ اس view کے تحت ہم مختلف اقسام کے slides کیلئے master slides کی sitting کرتے ہیں اور ان settings میں ہم یہ sit کرتے ہیں کہ ان slide کا title کیا ہوگا اس میں text کونسا ہونا چاہیے اور اس text پر کون کونسے format apply ہونے چاہیے تو master slides کی sitting کے بعد پھر جب ہم ان اقسام کے slides insert کرتے ہیں تو پھر یہ ان setting کے مطابق ہوتے ہیں جو ہم نے master slide کے تحت sit کیا ہوتے ہیں تو چلیے اس کو کر کے دیکھتے ہیں for example اگر میں slide master کی view پر click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر مختلف اقسام کے slides display ہو رہا ہے for example یہ میرا title slide ہے تو اس slide کی میں جس طرح sitting کروں گا اور پھر میں اس کے بعد title slide insert کروں گا تو اسی sitting کے مطابق وہ title slide insert ہوگا اسی طرح یہ میرا title in content slide ہے میں اس slide کی جس طرح sitting کروں گا اور پھر بعد میں میں اگر کوئی title in content slide insert کروں گا تو وہ اسی sitting کے مطابق ہوگا تو چلیے میں صرف ایک slide کی قسم کیلئے ایک master slide کی sitting کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ slide ہے two content slide اس two content slide کا title میں یہاں پہ type کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں suppose type کرتا ہوں two contents ٹھیک ہے میں اس text کو select کرتا ہوں اور اس پر مختلف طرح کے format سے apply کرتا ہوں suppose میں اس کا font size 40 رکھتا ہوں font style میں rock will apply کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اسی طرح میں اس کو bold بھی رکھتا ہوں اس کو underline بھی رکھتا ہوں ٹھیک ہے suppose یہ میرا first content ہے تو میں یہاں پہ first content type کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ چونکہ میرا sub heading ہے تو میں اس کو select کر کے اس پر بھی ایک font size apply کرتا ہوں اور وہ ہے 28 ٹھیک ہے میں اس پر بھی rock will کا font style apply کرتا ہوں میں اس کو bold بھی رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور اسی طرح میں یہاں پہ select کرتا ہوں second content ٹھیک ہے میں اس کو بھی select کرتا ہوں اور اس پر بھی کچھ formats apply کرتا ہوں suppose میں اس کا font size 28 رکھتا ہوں اس کو bold بھی رکھتا ہوں اور اس کا بھی font style rock will رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ سیلکٹ ہو گیا یہ میری ماسٹر سلائٹ کی سیٹنگ ہو گئی میں اس کا بیک گرانڈ کلر بھی چینج کر سکتا ہوں اور اس پر اور بھی مختلف طرح کے فرمیٹ سپلائی کر سکتا ہوں یہاں میں ایک فوٹر بھی ایٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے فور اگزامپل میں یہاں پہ لکھتا ہوں this is the two content سلائٹ یہ میری two content سلائٹ کے لیے ماسٹر سلائٹ کی سیٹنگ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب میں دوبارہ view menu پہ جاتا ہوں normal view پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے سپوز اب میں یہاں پر ایک two content سلائٹ insert کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ new slide کے command پہ click کرتا ہوں اور یہاں پہ میں یہ two content کا سلائٹ کا format select کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ slide insert ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں نے جو سیٹنگ کی ہے وہ یہاں پہ display ہو رہی ہے یعنی یہاں پہ میں نے two content type کیا تھا راکویل format میں تھا اس کا font size 40 تھا تو یہ دیکھیں 40 راکویل بولڈ انڈر لائن وغیرہ اور یہ دیکھیں first content second content تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ مختلف اقسام کے سلائٹ کے لیے master slides کی sitنگ کرتے ہیں اور پھر بعد میں آپ new slide سے اسی قسم کے slide کو insert کرتے ہیں تو پھر آپ کے اس slide پر وہی formats apply ہوں گے جو آپ نے master slides کے طرح sit کیے تھے اب میں دوبارہ view menu پہ click کرتا ہوں اور آپ کو hand out master کے command کے بارے میں بتاتا ہوں hand out دراصل microsoft powerpoint presentation کے hard copy کو کہتے ہیں یعنی hand out microsoft powerpoint presentation کی print out ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب میں hand out master کے command پہ click کرتا ہوں تو اس command کے متعلق جتنی بھی اور command سے وہ یہاں پر quick access toolbar area میں display ہو جاتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں two slides per page print out کیلئے بھی sitting کر سکتا ہوں three slides per page print out کیلئے بھی میں sitting کر سکتا ہوں اسی طرح میں four slides بھی رکھ سکتا ہوں six slides بھی رکھ سکتا ہوں per page اور nine slides بھی رکھ سکتا ہوں اسی طرح میں صرف اگر outline print کرنا چاہو تو پھر میں slide outline پر click کر کے اس کی sitting کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں یہ four pages per page print out کا layout select کرتا ہوں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے یہ slides کس format میں ایک page پر print ہوں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں slide number one two three and four پھر top پر header کی sitting ہے جبکہ bottom میں یہ footer کی sitting ہے اسی طرح یہاں پر date کی sitting ہے اور بالکل bottom میں یہاں پر ہم page number insert کر سکتے ہیں میں اس کو ذرا zoom کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ آپ دیکھیں یہ header یہ date ٹھیک ہے میں scrolled on کرتا ہوں یہ footer اور یہاں پر ہم page number insert کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کی orientation بھی change کر سکتا ہوں by default یہ portrait orientation ہے لیکن اگر میں landscape رکنا چاہوں تو میں یہاں پر click کروں گا اور یہاں سے میں جب landscape select کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں orientation change ہو گئی ہے اسی طرح میں slide کا size بھی change کر سکتا ہوں اور اس کیلئے میں slide size کے command پر click کروں گا اگر میں standard size select کرتا ہوں تو پھر میں slide کا size for ratio 3 ہوگا یعنی اگر اس کی width 4 points ہے تو پھر اس کی height 3 points ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح میں اگر wind screen رکھتا ہوں تو یہ 16 ratio 9 ہے یعنی ایسی صورت میں پھر میری جو print out ہے وہ paper پر اس کی جو width ہے وہ 16 points ہوگی اور اس کی جو height ہے وہ 9 points ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو آپ custom بھی رکھ سکتے ہیں اس کیلئے میں page setup کی command پر click کروں گا اور bug کی جتنی بھی یہاں پر option ہے تو ان کے بارے میں میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں آپ ان کو apply کر کے دیکھ لیں اور پھر ok کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر دیکھیں یہ header display ہو رہا ہے ابھی اگر میں چاہو کہ یہ display نہ ہو یعنی مجھے header کی ضرورت نہیں ہے تو میں یہاں پر click کروں گا ابھی header disappear ہو گیا ہے میں دوبارہ اس پر click کرتا ہوں دوبارہ یہ appear ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر میں ہر page کیلئے ایک header بھی insert کر سکتا ہوں اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ bottom میں یہ footer ہے اگر میں چاہو کہ یہ footer disappear ہو یعنی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو انچک کروں گا ٹھیک ہے ابھی فوٹر غیب ہو گیا ہے اگر میں چاہو کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت ہے تو بارہ میں اس کو چک کروں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے اب یہ دوبارہ آ گیا ہے اسی طرح اگر مجھے اس ڈیٹ کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس ڈیٹ کے چک باکس کو انچک کروں گا اور اسی طرح بوٹم میں اگر مجھے پیج نمبر کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو انچک کر کے بھی ختم کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کو کلوز کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میرے ہینڈ آوٹ کی ماسٹر سلائٹ کی سٹنگ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب اگر میں پرنٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں فائل منیو پہ کلک کروں گا پرنٹ کا کمانڈ سیلکٹ کروں گا ٹھیک ہے تو میں نے چونکہ فور سلائٹ کے ہینڈ آوٹ کیلئے سٹنگ کیے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر کلک کر کے ہینڈ آوٹ فور سلائٹ پر پیج کا آپشن سیلکٹ کروں گا ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سلائٹ اس فارمیٹ میں پرنٹ ہوں گے یہاں پر ہیڈر ہوگا اور یہاں پر یہ ڈیٹ ہوگا اور یہاں پر دیکھئے پیج نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے اور فوٹر کے لیے میں نے کچھوں کے کوئی ٹیکسٹ انسٹ نہیں کیا ہے اس لیے اس کو یہ بلینگ دکھا رہا ہے تو ہینڈ آؤٹ ماسٹر کے کمانڈ کا کیا مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ہینڈ آؤٹ یعنی پرنٹ آؤٹ کیلئے مناسب سٹنگ کرے پہلے سے ہی اب میں اس سلائٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے سلائٹ کی ضرورت نہیں ہے اب میں سلائٹ نمبر ون پر کلک کرتا ہوں تاکہ یہ اکٹیویٹ ہو جائے پھر میں ویو منیو پر دوبارہ کلک کرتا ہوں اور اب میں آپ کو نوٹس پیج کے کمانڈ کے بارے میں بتا رہا ہوں نوٹس پیج کا کمانڈ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مائکرو سوپ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے مختلف کنٹنٹس کی لئے مختلف طرح کی ایڈیشنل نوٹس ایٹ کرے تاکہ ان سلائٹس کو پریزنٹ کرنے میں ہمارے لئے آسانی ہو تو اس کیلئے میں نوٹس پیج کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں جب میں اس کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ہر پیج پر ایک سلائٹ ڈسپلے ہوگا اور اس سلائٹ کی نیچے ایڈیشنل نوٹس ایٹ کرنے کے لئے ایک سپیس فراہم کیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں کوئی بھی ایڈیشنل نوٹ ایٹ کر سکتا ہوں فور اگزامپل اس کیلئے میں لکھتا ہوں کہ this is the the title سلائٹ ٹھیک ہے یہ نوٹ میں نے ایٹ کیا اب میں روکی پریس کرتا ہوں تاکہ میں مو کروں ٹورڈز نیکس سلائٹ ٹھیک ہے اب یہ سلائٹ نمبر ٹو ہے اور یہ میرا سیکوینس سلائٹ ہے تو فور اگزامپل اس سلائٹ کے لئے میں ایڈیشنل نوٹ ایٹ کرتا ہوں کہ this is the sequence سلائٹ sequence سلائٹ put forth the sequence of presentation ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس سلائٹ کے لئے میں نے یہ ایڈیشنل نوٹ ایٹ کیا اب میں دوبارہ ایرو کی پریس کرتا ہوں تو میں سلائٹ نمبر تین پر مو کروں گا اب اس کے لئے بھی میں یہاں پر کوئی ایڈیشنل نوٹ ایٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اسی طرح ہر سلائٹ کیلئے میں ایڈیشنل نوٹ ایٹ کر سکتا ہوں پھر میں دوبارہ normal view پہ کلک کرتا ہوں اب میں اگر powerpoint presentation کی print out اپنے notes کے ساتھ لینا چاہتا ہوں تو اس کیلئے میں file menu پر کلک کروں گا print کا command select کروں گا اور یہاں layout کے option پر کلک کر کے میں notes کا option select کروں گا تو اب آپ دیکھئے یہاں پہ دیکھئے اب per page one slide print ہوگا اور اس slide کی نیچے اس کا additional note بھی display ہوگا یہ slide number one ہے اب میں slide number two پہ یہاں سے move کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے یہ sequence slide ہے اور sequence slide کے ساتھ ہم نے جو additional note 8 کیا تھا تو وہ بھی یہاں پر display ہو رہا ہے اب اگر میں print لیتا ہوں تو پھر print out کے ہر slide کے نیچے اس کا additional note بھی display ہوگا تو اس طرح مجھے اپنے powerpoint presentation دینے میں زیادہ آسانی رہتی ہے ٹھیک ہے میں اس کو escape کرتا ہوں اب یہاں پر یہ دیکھئے یہ ruler کا command ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو uncheck کرتا ہوں تو یہ ruler disappear ہو جائے گا دیکھئے ٹھیک ہے یہ disappear ہو رہا ہے اگر میں چاہو کہ نہیں دوبارہ یہ آئے تو میں دوبارہ rural کو check کروں گا اسی طرح میں اگر guides aid کرنا چاہو تو وہ بھی میں aid کر سکتا ہوں for example میں اس کو check کرتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ guides ہے اور یہ guides basically آپ کو اپنا data place کرنے میں facilitate کرتا ہے میں ان guides کو disappear کرتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح میں اگر zoom کے command پر click کرتا ہوں تو یہ zoom کی related مجھے مختلف option دیے جا رہا ہے by default اس میں fit to window کا option select ہوتا ہے اگر میں four hundred کا option select کرتا ہوں تو اب میرے اس powerpoint presentation کی zoom four times زیادہ ہوگی ٹھیک ہے میں نے اس کو select کیا میں اس کو ok کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ four times اس کا zoom زیادہ ہو گیا ہے میں دوبارہ zoom کے command پر click کرتا ہوں اگر میں اس کو 100% رکھتا ہوں اور اس کو ok کرتا ہوں تو اب آپ دیکھیں یہ 100% ہو گیا لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ یہ fit والا option ہی select رکھے ادروائز آپ یہاں سے اپنی پسند کا کوئی بھی percentage رکھ سکتے ہیں میں اس کو ok کرتا ہوں تو یہ fit to window ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں اگر یہاں پہ اس پر click کرتا ہوں تو یہ fit to window کا command بھی ایک best option ہے اور اس کو بھی select کر کے میں اپنی powerpoint presentation کی zooming بہتر رکھ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنا powerpoint presentation ہمیشہ bullets charts graphs یا table وغیرہ کی صورت میں پیش کرتے ہیں اور presentation دیتے وقت ہم ان contents کو اپنے audience کے سامنے explain کرتے ہیں elaborate کرتے ہیں تاہم بعض اوقات ان contents کے back پر کچھ پیچیدہ data یا arguments ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے audience کے سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہے کہ presentation دیتے وقت ہمارے presentation کے ہر slide کی نیچے وہ data یا arguments ایسی صورت میں display ہو کہ وہ ہمیں تو نظر آئے لیکن ہمارے audience کو نظر نہ آئے تو ہمیں اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ microsoft powerpoint ہماری یہ مشکل بھی حل کرتا ہے کیسے آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں پہلے میں view menu پر کلک کرتا ہوں اور اب میں اپنے powerpoint presentation کے ہر slide کی نیچے کچھ additional data یا notes aid کرتا ہوں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں notes page کے command پر کلک کرتا ہوں اب میرے powerpoint presentation کا ہر slide سنگل page پر display ہوگا اور ہر slide کی نیچے مجھے ایک additional space بھی فراہم کیا جاتا ہے جہاں پر میں کوئی additional note aid کر سکتا ہوں اور یہ note ڈیٹا کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے یا arguments کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے پہلے سے ایک note aid کیا ہے ٹھیک ہے this is the title slide اگر آپ نے aid نہیں کیا ہے تو آپ یہاں پر aid کر سکتے ہیں for example this is the title slide the title slide gives title of the presentation for example ٹھیک ہے اب میں ایرو کی پریس کروں گا ٹھیک ہے میں اگلے slide پر جاؤں گا یہ دوسرے slide پر بھی میں نے ایک additional note aid کیا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو یہی رہنے دیتا ہوں اب میں slide number 3 پر move کرتا ہوں یہاں پر دیکھے یہاں پر بھی مجھے additional space فراہم کیا جاتا ہے یہاں پر میں ایک additional note aid کر سکتا ہوں اور یہ note کوئی data بھی ہو سکتا ہے کوئی additional argument بھی ہو سکتا ہے for example میرا جو slide number 3 ہے یہ powerpoint کی definition کے متعلق ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں definition of powerpoint ٹھیک ہے یہ spelling اس کی غلط ہے میں اس پہ right click کرتا ہوں اور اس spelling کو correct کرتا ہوں اب میں اس کو select کرتا ہوں home menu پر click کرتا ہوں اور اس پر کچھ format supply کرتا ہوں مثلا اس کا font size میں 24 رکھتا ہوں ٹھیک ہے اس کا font style بھی میں یہاں سے change کر سکتا ہوں suppose میں rockwell رکھتا ہوں میں اس کو bold بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں اس کو مزید edit کرنا چاہوں تو پھر میں یہاں پہ اس کے ساتھ کوئی مزید text بھی eight کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ باہر پہ click کرتا ہوں تاکہ یہ additional space deactivate ہو جائے میں پھر arrow key press کرتا ہوں ٹھیک ہے right arrow key تو اب میں نے اگلے slide پہ move کیا ہے یہاں پہ بھی میں نے پہلے سے ہی ایک additional note eight کیا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو select کرتا ہوں اور اس پر بھی کچھ format supply کرتا ہوں ٹھیک ہے مثلا اس کا font size میں 24 رکھتا ہوں اس کو bold بھی رکھتا ہوں اور اس کو underline بھی رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ اپنے تمام slides کی لئے additional notes eight کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں دوبارہ view menu پہ click کرتا ہوں اور normal view پہ click کرتا ہوں ٹھیک ہے اب suppose میں چاہتا ہوں کہ میں نے جو additional notes eight کیے ہے presentation دیتے وقت وہ میرے سامنے تو display ہو لیکن میرے audience کے سامنے display نہ ہو تو میں slide number one کو select کروں گا ٹھیک ہے اور پھر میں slide show کے command پہ click کروں گا اور پھر presenter view کا command select کروں گا جب میں presenter view کا command select کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر وہ additional note میرے سامنے display ہو رہا ہے مثلا this is the title slide the title slide give titles of the presentation ٹھیک ہے یہاں پر مجھے یہ بھی بتا رہا ہے کہ ابھی next کیا ہونے والا ہے next یہ ہوگا کہ یہ appear ہوگا اب یہ والا disappear ہوگا ٹھیک ہے اب یہ disappear ہوگا یہ دیکھیں یہ مجھے یہاں پہ بتا رہا ہے ٹھیک ہے اب میں اگلے slide میں move کروں گا اور اگلے slide جو میرا ہے وہ sequence of presentation تو یہاں پر یہ نہیں ہو رہا ہے لیکن یہاں پر یہ مجھے پہلے سے ہی preview دیکھا رہا ہے کہ اب آپ اگلے slide میں move کریں گے اب یہ والا text box appear ہوگا یہاں پہ دیکھئے پھر یہ والا disappear ہوگا ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ مجھے پہلے سے ہی بتا رہا ہے کہ آپ کے presentation میں next کیا ہونے والا ہے اور یہ additional notes بھی یہاں پر display ہو رہا ہے لیکن یہ صرف presenter کے سامنے display ہوں گے آپ کے audience کے سامنے یہ display نہیں ہوں گے تو یہاں سے پھر وہ additional note دیکھ کے آپ اپنی presentation کو بہتر طریقے سے explain کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے پہلے سے ہی اس کی timing sitting کی ہے اس لیے یہ automatically اسی time کے مطابق یہ labs ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے timing کی sitting نہیں کیے تو پھر آپ iruki کی مدد سے next slide میں یا next content میں move کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں escape کی press کرتا ہوں ٹھیک ہے اب suppose میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس presentation کی ایک hard copy ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور وہ hard copy ایسی ہو کہ اس میں جو میں نے additional notes 8 کی ہے وہ میرے سامنے تو ہو لیکن میرے audience کو جو میں نے hand out دیے ہے اس میں نہ ہو تو اب میں file menu پر click کرتا ہوں file menu کے بعد پھر میں print کا command select کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے اگر میں notes کا command select کرتا ہوں تو اب آپ preview میں دیکھیں اب جو print out ہوگا تو اس میں ہر slide کی نیچے جو میں نے additional notes 8 کیے ہے وہ display ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ تو میرے لیے print out ہو گیا اگر میں چاہتا ہوں کہ نہیں میرے audience کو جو میں hand out دے رہا ہوں اس میں یہ additional notes نہیں ہونے چاہیے تو پھر میں یہاں سے notes کے بجائے کوئی اور option select کرتا ہوں suppose میں handouts to slide پر page کا option select کرتا ہوں تو اب میں audience کو جو hand out دوں گا تو اس میں ہر page میں دو slides ہوں گے اور کسی بھی slide کی نیچے اس کے additional notes نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو امید ہے dear viewers کہ آپ microsoft powerpoint presentation میں notes page کے command اور presenter view کے important commands کے بارے میں جان گئے ہوں گے اور ان commands کو آپ اچھی طریقے سے سمجھے کیونکہ یہ commands آپ کو اپنا microsoft powerpoint presentation دینے میں بہت زیادہ facilitate کرتا ہے آسانی فراہم کرتا ہے میں آپ کو microsoft powerpoint presentation کے مختلف slides میں مختلف اقسام کے action buttons insert کرنے کے بارے میں بتاؤں گا action buttons آپ کے microsoft powerpoint presentation کو زیادہ interactive بناتے ہیں اور ان buttons کی مدد سے آپ اپنے microsoft powerpoint presentation کے مختلف slides میں زیادہ conveniently navigate کر سکتے ہیں تو چلیے پہلے میں slide number 3 کو select کرتا ہوں insert menu پر کلک کرتا ہوں shapes کا command select کرتا ہوں اور یہ مختلف shapes ہے جو میں اپنے powerpoint presentation کے مختلف slides میں insert کر سکتا ہوں میں scroll down کرتا ہوں اور action buttons کے category پر move کرتا ہوں تو یہ مختلف اقسام کے action buttons ہے جو میں اپنے slides پر insert کر سکتا ہوں پہلے میں back اور previous کا action button insert کرتا ہوں جب میں اس کو select کرتا ہوں تو اب میں click and drag کے ذریعے اپنے action button کی construction کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھئے میں نے جیسے ہی اس کو construct کیا تو یہ dialogue box automatically open ہو گیا یہ چونکہ back اور previous slide کیلئے ایک button ہے اس لیے by default یہاں پر previous slide کا option select ہے لیکن یہاں پر click کر کے میں کوئی اور option بھی select کر سکتا ہوں for example اس button کو میں set کر سکتا ہوں کہ میں جیسے ہی اس پہ click کروں میرا powerpoint presentation اگلے slide پر move کریں اسی طرح میں اگر یہ چاہوں کہ میں جیسے ہی اس button پر click کروں تو میرا powerpoint presentation first slide پر move کریں اسی طرح میں اگر last slide کا option select کرتا ہوں تو پھر میں جیسے ہی اس button پر click کروں گا تو میرا powerpoint presentation last slide پر move کرے گا اور اسی طرح یہ دیگر option ہے for example میں اگر کوئی url یعنی کسی ویب سائٹ کا address enter کرنا چاہوں اس button کے ساتھ link کرنا چاہوں تو وہ میں it کر سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن میں اس کو previous slide ہی رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اس کو ok کرتا ہوں ٹھیک ہے اب اگر میں اس button پر click کروں گا تو میرا powerpoint presentation move کرے گا to the previous slide اور previous slide میرا یہ ہے ٹھیک ہے یعنی slide number two تو اس لیے میں slide show select کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس button پر click کروں گا تو میرا powerpoint presentation move کرے گا to the previous slide اب میں دوبارہ escape کی press کرتا ہوں دوبارہ slide نمبر تری کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس بٹن کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس پر کچھ فارمیٹ سپلائی کرتا ہوں تو اس کیلئے میں شیف فارمیٹ کا مینیو سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں سے میں اس بٹن پر مختلف طرح کے فارمیٹ سپلائی کر سکتا ہوں فار اگزامپل میں اس کا فل کلر چینج کرنا چاہتا ہوں سپوز میں وائٹ کلر رکھنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھ یہ اسی طرح میں اس کی پروپرلی الائنمنٹ اور پلیسمنٹ کر سکتا ہوں اس کی سائزنگ بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب سپوز میں اس بٹن کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور ایک اور ایکشن بٹن انسٹ کرتا ہوں تو پھر میں دوبارہ انسٹ منیو پر کلک کرتا ہوں شیپ کا کمانڈ سیلیکٹ کرتا ہوں سکرول ڈان کرتا ہوں اور سپوز میں اب فارورڈ یا نیکسٹ کا ایکشن بٹن انسٹ کرتا ہوں تو میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اب کلک انڈ ریک کے ذریعے میں نے اپنے ایکشن بٹن کو ڈیزائن کیا تو یہ دیکھے بھائی ڈیفالٹ یہاں پر پہلے سے ہی option select ہے next slide یعنی میں جب اس بٹن پر click کروں گا تو میرا powerpoint presentation move کرے گا to the next slide ٹھیک ہے میں اس کو یہی رہنے دیتا ہوں اس کو اوکے کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب میرا next slide ہے slide number four یعنی یہ two content slide تو میں slide show play کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس پر click کروں گا تو میرا powerpoint presentation move کرے گا to the next slide جو کہ two content slide ہے اب میں دوبارہ escape کی press کرتا ہوں دوبارہ slide number three کو select کرتا ہوں اور اب اس button کو select کرتا ہوں اور اس کو بھی delete کرتا ہوں اب میں دوبارہ insert menu پر click کرتا ہوں shapes کا command select کرتا ہوں scroll down کرتا ہوں اور suppose میں اگر یہ والا action button insert کرتا ہوں تو پھر میں جیسے ہی اس پر click کروں گا تو میرا powerpoint presentation move کرے گا to the first slide of the presentation ٹھیک ہے تو چلیے اس کو کر کے دیکھتے ہیں میں نے اس کو select کیا ٹھیک ہے میں نے جب اس کو construct کیا تو دیکھئے by default یہاں پر یہ option پہلے سے ہی select ہے کہ جیسے ہی میں اس button پر click کروں گا تو میرا powerpoint presentation move کرے گا to the first slide ٹھیک ہے میں دیگر option بھی select کر سکتا ہوں لیکن میں اس کو first slide ہی رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اس کو ok کرتا ہوں اب میں دوبارہ slide show play کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ button ہے میں اگر اس پر click کروں گا تو میرا powerpoint presentation move کرے گا to the first slide اب میں دوبارہ escape کی press کرتا ہوں دوبارہ slide number three کو select کرتا ہوں اس button کو select کرتا ہوں اور اس کو delete کرتا ہوں اب میں دوبارہ insert menu پر click کرتا ہوں shapes کا command select کرتا ہوں scroll down کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر میں یہ والا button insert کرتا ہوں تو پھر میں جیسے ہی اس button پر click کروں گا تو میرا powerpoint presentation move کرے گا to the end slide یعنی آخری سلائیڈ پر اسی طرح میں اگر یہ بٹن انسٹ کرتا ہوں تو پھر میں جیسے ہی اس بٹن پر کلک کروں گا تو میرا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہوم پہ جائے گا یعنی فرس سلائیڈ میں یہ مو کرے گا اسی طرح آپ ان باقی ایکشن بٹنز کو بھی ایک ایک کر کے دیکھیں لیکن میں آپ کو صرف یہ ویڈیو ایکشن بٹن کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا اب میں نے کلک انڈریک کے ذریعے اس بٹن کو کنس جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو لنک کروں ایک ویڈیو کے ساتھ ٹھیک ہے تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا اور ادھر فائل کا آپشن میں نے سلیکٹ کیا اب یہاں پر میں اپنی ویڈیو کو لوکیٹ کروں گا سپوز میں یہ ویڈیو سلیکٹ کرتا ہوں اس کو میں اوکے کرتا ہوں اور اب اس کو بھی میں اوکے کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں سلائیڈ شو پلے کرتا ہوں اور اب جیسے ہی میں اس بٹن پر کلک کروں گا تو وہ ویڈیو پلے ہوگی جو میں نے اس بٹن کے ساتھ لنک کی ہے تو چلیے میں اس پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ مجھے آپشن دیتا ہے کہ کیا آپ اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں میں اوپن کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھئی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے مایکروسوپ پارپائن پریزنٹیشن میں ویڈیو کس طرح انسٹ کر سکتے ہیں تاکہ جب بھی ہم اپنے مایکروسوپ پارپائن پریزنٹیشن کی سلائیڈ شو پلے کرے تو ہم اس ویڈیو کو بھی اکورڈنگلی پلے کر سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور ویڈیو انسٹ کرنے کے لیے میں سلائیڈ نمبر فور سلیکٹ کرتا ہوں یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں یہ ویڈیو انسٹ کروں سلائیڈ نمبر فور پر تو میں نے سلائیڈ نمبر فور کو سلیکٹ کیا پھر میں انسٹ مینیو پر کلک کرتا ہوں پھر میں میڈیا کا آپشن سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے میں کوئی ویڈیو آوڈیو انسٹ کر سکتا ہوں تو میں ویڈیو کا کمانڈ سیلکٹ کرتا ہوں اور یہاں پر یہ مجھے آپشن دے رہے ہے کہ میں کہاں سے ویڈیو پیسٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں ویڈیو فرم فائل کا آپشن سیلکٹ کرتا ہوں یعنی میرے ہارڈ رائے پر ایک ویڈیو ہے اور وہ ویڈیو میں یہاں پر انسٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے ویڈیو فرم فائل کا آپشن سیلکٹ کیا یہاں پر میں اپنی ویڈیو کو لوکیٹ کروں گا سپوز میں یہ ویڈیو انسٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا اور انسٹ کے کمانڈ پر کلک کیا تو یہ ویڈیو انسٹ ہو گئی ہے اب میں اس ویڈیو کی سائزنگ بھی کر سکتا ہوں اور اس کی علائمنٹ بھی کر سکتا ہوں اپنی ضرورت اور پسند کے مطابق کی کہ میں اس کو یہی رہنے دیتا ہوں جیسے ہی میں ویڈیو انسٹ کرتا ہوں تو ویڈیو فرمیٹ کی ایک مینیو یہاں پر ڈسپلی ہو جاتی ہے اور اس مینیو کے طرح جتنی بھی کمانڈ سے وہ یہاں پر ایکسس ٹول بار ایریا میں ڈسپلی ہو جاتے ہیں ہم ان کمانڈز کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں پہلے میں آپ کو پلے ان فاؤز کے کمانڈ کے بارے میں بتاتا ہوں جب میں پلے کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو یہ ویڈیو لہا پر کلے ہو جاتی ہے اور جب میں فاؤز کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو پھر یہ ویڈیو پاؤز ہو جاتی ہے اسی طرح میں یہاں سے اس ویڈیو کی برائیٹنس اور کنٹراسٹ کی تیم چینج کر سکتا ہوں فار ایکسامپل اگر میں یہ تیم سیلیکٹ کرتا ہوں تو اب برائیٹنس فورٹی پرسن ہوگا اور کنٹراسٹ بھی فورٹی پرسن ہوگا یعنی اس کی جو ویزیبیلیٹی ہے وہ تو اسی کم ہوگی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پریویو میں ٹھیک ہے میں اس کو یہاں سے کم یا زیادہ کر سکتا ہوں سپوز میں اس کو یہ رکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ نارمل ہے اسی طرح میں اس ویڈیو کا کلر تیم بھی چینج کر سکتا ہوں وہ میں یہاں سے کر سکتا ہوں جب میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مختلف کلر تیم ہے سپوز میں یہ سیلیکٹ کرتا ہوں تو آپ پریویو میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ مختلف کلر تیم چونس کر سکتے ہیں میں یہ نارمل والا رکھتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں اس ویڈیو کیلئے کوئی پوسٹر بھی سیلیکٹ کر سکتا ہوں پوسٹر سے مراد کوئی دمب نیل ہے یعنی جب میری ویڈیو پلے نہیں ہو رہی ہو تو اس وقت کون سا امیج ڈسپلے ہونا چاہیے تو وہ بھی میں چینج کر سکتا ہوں تو وہ میں یہاں سے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کمانڈ کا نام ہے پوسٹر فریم ٹھیک ہے میں جب اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو میں اس میڈیو میں سے بھی کوئی امیج لے سکتا ہوں اور اگر میرے کمپیوٹر میں کوئی امیج ہوا ہارڈ ڈراو میں تو وہ بھی میں سلیکٹ کر سکتا ہوں پہلے میں اپنے کمپیوٹر سے کوئی امیج سلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں امیج فرم فائل کا آپشن سلیکٹ کرتا ہوں میں اپنی پکچر کو لوکیٹ کرتا ہوں جہاں پر میرے پکچرز ہیں ٹھیک ہے تو میرے پکچر یہاں پر ہے پکچر فر پریزنٹیشن یہ مختلف پکچر ہے سپوز میں نے یہ پکچر چوز کیا اور اس کو انسٹ کیا تو اب جیسے ہی میری ویڈیو سٹیٹک حالت میں ہوگی یعنی پلے نہیں ہو رہی ہوگی تو پھر یہ امیج ڈسپلے ہوگا میں اس کو پلے کرتا ہوں دیکھیں یہ وہ امیج وائر ہو گیا لیکن میں دوبارہ باہر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں وہ امیج ڈسپلے ہو رہا ہے اس تمنیل ٹھیک ہے میں اس کو چاہیے بھی کر سکتا ہوں میں اس کو سلیکٹ کیا دوبارہ میں نے پوسٹر کا کمانڈ سلیکٹ کیا اور میں نے ریسٹ کے کمانڈ پہ کلک کیا تو اب یہ ریسٹ ہو گیا اب میں اس ویڈیو کو پلے کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس ویڈیو سے کی امیج ڈسپلے ہو سپوز میں یہ پکچر چاہتا ہوں تو میں نے اس ویڈیو کو پوس کیا ٹھیک ہے اور اب میں دوبارہ پوسٹر فریم کے کمانڈ پہ کلک کرتا ہوں اور current frame کا option select کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہ picture جو ہے یہ جو display ہو رہا ہے یہ is a thumbnail display ہوگا ٹھیک ہے میں ایک بار بار اس سے click کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہی picture display ہو رہا ہے میں اگر اس کو play کرتا ہوں تو یہ جو style سے play ہو رہا ہے تو میں جیسی بار click کروں گا تو وہی image display ہوگا اس thumbnail ٹھیک ہے اسی طرح ہم کچھ اور commands بھی دیکھتے ہیں میں اس ویڈیو کی display orientation بھی change کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کیلئے میں ویڈیو styles کے command پہ click کرتا ہوں سپوز میں یہ والا option select کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ اس کو دیکھیں preview میں آپ کو پہلے سے دکھا رہا ہے اس کو canvas gray orientation کہتا ہے ٹھیک ہے آپ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی ویڈیو کس طرح display ہوگی ٹھیک ہے سپوز میں یہ select کرتا ہوں تو یہاں سے جو مختلف orientation ہے وہ میں choose کر سکتا ہوں سپوز میں یہ والا choose کرتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں میری ویڈیوز format میں play ہوگی اسی طرح میں اس ویڈیو کے بارڈر کا weight اور color change کر سکتا ہوں اس کیلئے میں اس ویڈیو کو select کروں گا اور یہاں پر ویڈیو بارڈر کے command پہ click کروں گا تو یہاں سے میں ان بارڈر کا weight یعنی weight change کر سکتا ہوں سپوز میں one fourth pound رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ان بارڈر کا جو weight ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گیا ہے ٹھیک ہے میں اس کو دوبارہ زیادہ کرتا ہوں یعنی six pt رکھتا ہوں تو اب دیکھئے اس ویڈیو کے بارڈر کا جو weight ہے یہ زیادہ ہو گیا ہے میں ان بارڈر کا color بھی change کر سکتا ہوں اس کیلئے میں اسی command پہ click کرتا ہوں اور سپوز میں یہ yellow color select کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے بارڈر کا جو color ہے وہ بھی change ہو گیا ہے اس طرح میں اس پر کچھ اور بھی effects supply کر سکتا ہوں اس کیلئے میں ویڈیو effects کے command پہ click کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ preset effects ہے ٹھیک ہے اس میں سے یہ مجھے پہلے سے ہی preview میں دکھا رہا ہے کہ میں کونسا ویڈیو effects چوز کرنا چاہتا ہوں تو یہ آپ ایک ایک کر کے دیکھ لیں ٹھیک کہ اسی طرح اس کو ہم rotate بھی کر سکتے ہیں اس کی 3D rotation کر سکتے ہیں تو یہ مختلف effects ہے آپ ایک ایک effect apply کر کے دیکھ لیں اور جو آپ کو پسند ہو تو آپ اس کو apply کریں اب میں اس ویڈیو سے تمام جو effects سے ان کو ہٹانا چاہتا ہوں تو یہ پہلے سے select ہے میں نے دوبارہ ویڈیو effect کے command پہ click کیا preset کا option select کیا اور no preset کا option select کیا تو اب اس میں سے تمام جو effects تھے وہ ختم ہو گئے اور یہ ویڈیو normal حالت میں آ گئی ہے اس کے لئے باقی جو یہ command سے یہ بڑے simple ہے for example اگر میں یہ اس picture کو click and drag کے ذریعے لاتا ہوں تو اب میرا یہ picture میری اس ویڈیو کے پیچھے ہے ٹھیک ہے تو اب اگر میں چاہتا ہوں کہ نہیں یہ picture front پہ آئے اور یہ ویڈیو back میں چلی جائے تو میں نے اس ویڈیو کو select کیا send backward کا command select کیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو back میں چلی گئی ہے اور picture front پہ آ گئی ہے لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ نہیں یہ ویڈیو front پہ آنی چاہیے تو پھر میں اس کو select کروں گا اور bring forward کا option select کروں گا تو آپ دیکھیں یہ ویڈیو front پہ آ گئی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو control zip سے undo کرتا ہوں تاکہ وہ picture اپنی proper جگہ پہ آ جائے اور ویڈیو اپنی proper جگہ پہ ٹھیک ہے اب میں اس ویڈیو کی alignment کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو alignment دو طرح سے ہوتی ہے ایک ہوتی ہے horizontal alignment اور ایک ہوتی ہے vertical alignment ٹھیک ہے تو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اس ویڈیو کی horizontal alignment کس طرح کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو میں select رکھوں گا ویڈیو format کے menu کو select کروں گا اور اب یہ آپ پہ دیکھیں یہ align کا command ہے جب میں اس پہ click کرتا ہوں تو یہ مجھے option دے رہے کہ آپ اس کی horizontal alignment کرنا چاہتے ہیں یا vertical alignment کرنا چاہتے ہیں تو پہلے میں آپ کو horizontal alignment کے بارے میں بتاتا ہوں اگر میں align to lift کا option select کرتا ہوں تو اب میری ویڈیو align ہوگی to the lift of the slide ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر میں center align کا command چوز کرتا ہوں تو اب میری ویڈیو align ہوگی to the center of the slide اور میں اگر right align کا option چوز کرتا ہوں تو اب میری ویڈیو align ہوگی to the right of the slide تو یہ تو horizontal alignment ہو گئی ہے اب میں اس کی vertical alignment کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے align کا command select کیا اگر میں align to top vertical alignment کا command چوز کرتا ہوں تو اب یہ ویڈیو الائن ہوگی اسی طرح میں اگر میڈل کا اپشن سیلیکٹ کرتا ہوں تو پھر میری یہ ویڈیو سنٹر میں الائن ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر میں باٹم کا اپشن سیلیکٹ کروں تو اب میری ویڈیو الائن ہوگی اسی طرح آپ یہ دیگر جو اپشنز ہیں وہ بھی دیکھ لیں فار اگزامپل ڈسٹریبیوٹ ہوریزنٹلی فار اگزامپل اگر آپ کی دو ویڈیوز ہیں یا تین ہیں تو یہ ایک ویڈیو ہوریزنٹلی ڈسٹریبیوٹ ہوں گے اور الائن ہوں گے ٹھیک ہے میں اس کو چوز کرتا ہوں یہ اپشن کی یہ ایک ویڈیو ہے اس لیے پراپرلی نظر نہیں آرہا ہے آپ دو ویڈیوز انسٹر کریں یا دو پکچر انسٹر کریں اور پھر یہ کمانڈ اپلائی کریں پھر آپ اس کو زیادہ بہتر طور پر سمجھنے کے قابل ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ مختلف اپشن ہے آپ کر سکتے ہیں اسی طرح میں اس ویڈیو کو کر سکتا ہوں فار اگزامپل اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس ویڈیو میں یہ نہیں آنا چاہیے یہ پورشن تو میں کرپ کا کمانڈ سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں سے میں اس کو کرپ کر سکتا ہوں سپوز میں نے اس کو یا تک کرپ کیا باہر کلک کیا تو اب یہ ویڈیو کرپ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ یہ دیگر آپشن بھی ہے کہ اپلائی کر کے دیکھ لیں بہت ہی آسان ہے اب سپوز میں سلائیڈ شو پلے کرتا ہوں ٹھیک ہے اور جی سلائیڈ سے میں پلے کرتا ہوں تو اب دیکھیں میں ویڈیو کتا رہا ہوں کہ ہم اپنے مائکروسوپ پاورپوائنٹ پریزنٹیشن میں ٹیبل کس طرح انسٹ کر سکتے ہیں پھر ان ٹیبلز کو کس طرح ایڈٹ کر سکتے ہیں اور ان ٹیبلز پر مختلف اقسام کے فارمیٹس کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں تو سپوز میں چاہتا ہوں کہ میں سلائیڈ نمبر تری کے بعد ایک نیا سلائیڈ انسٹ کروں اور پھر اس سلائیڈ میں ایک ٹیبل انسٹ کروں تو میں نے سلائیڈ نمبر تری کو سلیکٹ کیا اب اگر میں ہوم مینیو کے تحت نیو سلائیڈ کے کمان پر کلک کرتا ہوں تو یہاں سے بھی میں ایک نیا سلائیڈ انسٹ کر سکتا ہوں لیکن اگر میں یہاں سے نہ کرنا چاہو تو میں انسٹ مینیو سے بھی کر سکتا ہوں میں نے انسٹ مینیو پر کلک کیا نیو سلائٹ کا کمانڈ سلیکٹ کیا اور اب یہاں سے میں مختلف اقسام کے سلائٹ انسٹ کر سکتا ہوں سپوز میں ٹائٹل آنلی سلائٹ انسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب دیکھئے سلائٹ نمبر تری کے بعد ایک نیا سلائٹ انسٹ ہو گیا ہے سپوز میں اس سلائٹ کو ٹائٹل دیتا ہوں ٹیبل ٹھیک ہے تو اب میں اگر ہوم منیو پر کلک کرتا ہوں تو میں اس ٹائٹل پر مختلف طرح کے فارمیٹ سپلائی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن میں اس کو اسی طرح رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے اس لائٹ کے انٹ پہ کلک کیا اب میں دوبارہ انسٹ مینیو پر کلک کرتا ہوں اور پھر ٹیبل کا کمانڈ سیلکٹ کرتا ہوں تو جب میں ٹیبل کے کمانڈ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پر یہ مجھے آپشن دے رہا ہے کہ میرے ٹیبل کا لے آوٹ کیا ہونا چاہیے یعنی کولم کتنے ہونے چاہیے اور روز کتنے ہونے چاہیے سپوز میں چاہتا ہوں کہ میرے اس ٹیبل میں چار کولم ہو اور تین روز ہو تو یہ میں نے چار کولمز اور تین روز سیلکٹ کیے میں اس پہ کلک کرتا ہوں اب یہ ٹیبل انسٹ ہو گیا ہے میں اس ٹیبل پر یہاں پر کلک کر کے اور اس کو ہالڈ کر کے اور ڈریک کر کے اس کی پوزیشننگ کر سکتا ہوں اور اب میں اس ٹیبل کو ایڈٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے اس ٹیبل کے سل نمبر ون پہ کلک کیا سپوز میں یہاں پہ ون ٹائپ کرتا ہوں پھر میں ٹیپ کی پریس کرتا ہوں تاکہ یہ کرزر مو کرے تو دا نیکسٹ سیل یا تو دا نیکسٹ کولم اب یہاں پہ میں ٹو ٹائپ کرتا ہوں میں نے دوبارہ ٹیپ کی پریس کی یہاں پہ میں ٹری ٹائپ کرتا ہوں دوبارہ ٹیپ کی پریس کی اور یہاں پہ میں فور ٹائپ کرتا ہوں اب میں دوبارہ ٹیپ کی پریس کرتا ہوں تاکہ یہ کرزر دوبارہ کولم نمبر ون پر آ جائے لیکن in the second row ٹھیک ہے تو اب میں row کو بھی numbering دیتا ہوں سپوز میں یہاں پہ two type کرتا ہوں پھر میں don't arrow کی پریس کرتا ہوں تاکہ کرزر next row میں آ جائے اور یہاں پہ میں three type کرتا ہوں اب سپوز میں چاہتا ہوں کہ میرے column number two اور three کے درمیان میں ایک نیا column insert کروں تو اس کے لیے میں یا column number two کو یا column number three کو select کروں گا سپوز میں column number three کو select کرتا ہوں اب میں right click کرتا ہوں میں insert کے command پر اپنا mouse pointer لے کے جاتا ہوں اور یہاں سے میں select کرتا ہوں insert column to the lift کیونکہ میرا جو column number three ہے یہ ایک تو ہے اور میں اس کی lift پہ column insert کرنا چاہتا ہوں تو میں نے جب اس کو select کیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک نیا column insert ہو گیا ہے column number two اور three کے درمیان میں اس کو undo کرتا ہوں سپوز میں چاہتا ہوں کہ column number two اور three کے درمیان میں دو columns مزید insert کروں تو اس کی لیے میں column number one اور two کو select کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں right click کرتا ہوں insert کے command پر اپنا mouse pointer لے کے جاتا ہوں اور اب یہاں سے میں select کرتا ہوں insert column to the right چونکہ میرا column number one اور two selected ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے right میں یہ دو column insert ہو تو میں نے اس پہ click کیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ column number two اور three کے درمیان دو مزید columns insert ہو گئے ہیں یعنی جتنے columns میں select کروں گا تو پھر اسی کے مطابق جو ہے columns insert ہوں گے اب سپوز میں چاہتا ہوں کہ row number three اور two کے درمیان میں ایک اور row insert کروں تو اس کی لیے میں row number two یا three کو select کروں گا سپوز میں row number two کو select کرتا ہوں پھر میں right click کرتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر میں insert کے command پر اپنا mouse pointer لے کے جاتا ہوں تو اب یہاں پہ میں ایک جو option دوں گا جو command select کروں گا وہ ہے insert rows below یعنی میرا row number two ایک تو ہے اور میں چاہتا ہوں کہ row number two کے نیچے جو ہے ایک اور row insert ہو تو میں insert row below کا option select کرتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ row number two اور three کے درمیان ایک اور row insert ہو گئی ہے اب سپوز میں چاہتا ہوں کہ row number two اور three کے درمیان میں مزید دو روز insert کروں تو اس کے لیے میں row number two اور three کو select کروں گا پھر میں right click کروں گا insert کے command پر اپنا mouse pointer لے کے جاؤں گا اور یہاں سے میں insert rows below کا option select کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک row کے علاوہ مزید دو روز بھی insert ہو گئے ہیں اسی طرح یہ میرے table کا جو ہے header row ہے اگر میں چاہوں کہ اس header row میں کوئی fill color نہ ہو تو پھر میں یہاں سے header row کا option uncheck کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں وہ fill color ختم ہو گیا ہے header row سے اگر میں چاہوں کہ نہیں یہ header row کا fill color ہو تو پھر میں اس کو دوبارہ check کروں گا اسی طرح میں اگر چاہوں کہ میرے table کے first column کا بھی ایک fill color ہو تو میں پھر فرسٹ کولم کے آپشن کو چک کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیبل کے فرسٹ کولم کا بھی ایک فیل کلر ہو اسی طرح میں اگر چاہو کہ لاسٹ کولم کا بھی ایک فیل کلر ہو تو پھر میں لاسٹ کولم کا آپشن چک کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں پریویو میں کہ لاسٹ کولم کا بھی ایک فیل کلر کریٹ ہو گیا ہے اسی طرح میں اگر چاہو کہ میری جو فرسٹ ہیڈر رو ہے اور لاسٹ رو ہے اس کا فیل کلر ہو تو پھر میں ٹوٹل رو کا آپشن چک کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو لاسٹ رو ہے اس کا بھی ایک فیل کلر کریٹ ہو گیا ہے سپوز میں اس ٹیبل کے انٹ پہ کلک کرتا ہوں اور پھر ٹیپ کی پریس کرتا ہوں تاکہ ایک نہیں رو کریٹ ہو جائے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب جو بھی لاسٹ رو ہوگی اس کا بھی ایک فیل کلر ہوگا اسی طرح میں اس ٹیبل پر کچھ بلٹ ان فارمیٹس بھی اپلائی کر سکتا ہوں اس کیلئے میں اس ٹیبل کو سلیکٹ کروں گا اور سلیکٹ کرنے کے بعد پھر میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ مختلف بلٹ ان فارمیٹ ہے لائٹ کٹیگری ہے میڈیم کٹیگری ہے اور ڈارک کٹیگری ہے سپوز میں میڈیم کٹیگری سے میڈیم سٹیل ٹو ایک سنٹری کا جو لیا اٹھے اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیبل پر وہ فارمیٹ سپلائی ہو گئے ہیں اسی طرح میں منولی بھی اس ٹیبل کے سل روز اور کولم کا فیل کلر چینج کر سکتا ہوں سپوز میں یہ سل سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کا فیل کلر چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا پھر میں نے فیل کلر کے کمانڈ پر کلک کیا تو یہ مختلف فیل کلر ہے یہاں سے میں چینج کر سکتا ہوں میں کوئی پکچر بھی اسے فیل کلر انسٹ کر سکتا ہوں سپوز میں اس یلو کلر سلیکٹ کرتا ہوں اس فیل کلر فور دس سل اسی طرح میں اگر روہ کیلئے کرنا چاہو تو پھر میں پوری روہ کو سیلکٹ کروں گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے پوری روہ کو سیلکٹ کیا یہاں پہ فیل کلر کے کمانڈ پہ کلک کیا اور سپوز میں نے یہ ریٹ کلر سیلکٹ کیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس روہ کا فیل کلر چینج ہو گیا ہے اسی طرح میں اگر کسی کولم کو سیلکٹ کرتا ہوں تو اس کا بھی فیل کلر میں چینج کر سکتا ہوں میں نے پورے کولم نمبر ٹو کو سیلکٹ کیا فیل کلر کے کمانڈ پہ کلک کیا اور سپوز میں یہ گرین کلر سیلکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کولم نمبر ٹو کا جو فیل کلر ہے یہ گرین ہے اسی طرح میں اگر چاہو کہ میرے اس ٹیبل کا کوئی بارڈر نہ ہو تو پھر میں اس کو سیلکٹ کروں گا یا پر بارڈر کے کمانڈ پہ کلک کروں گا اور نو بارڈر کا آپشن سیلکٹ کروں گا تو اب اس ٹیبل کا کوئی بارڈر نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن میں اگر چاہو کہ نہیں بارڈر ہونے چاہیے تو پھر میں اس کو سیلکٹ کروں گا اور آل بارڈر کا آپشن چک کروں گا ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیبل کے سیلز روز اور کولمز کے پروپرز بارڈر کریئٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح میں اگر چاہو کہ نہیں اس کے صرف آؤٹسائیڈ بارڈر ہو اور جو انٹرنل بارڈر ہو یا انسائیڈ بارڈر ہو وہ نہ ہو تو پہلے میں آل بارڈر کے آپشن کو انچک کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں دوبارہ بارڈر کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں اور اگر میں آؤٹسائیڈ بارڈر کا آپشن سیلکٹ کروں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آؤٹسائیڈ بارڈر تو ہے لیکن انسائیڈ بارڈر نہیں ہے اب میں اس کے انسائیڈ بارڈر کرتا ہوں اور آؤٹسائیڈ بارڈر کو ریمو کرتا ہوں تو میں نے دوبارہ اس کو سلیکٹ کیا اور اب یہاں پہ میں انسائیڈ بورڈر کے کمانڈ پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اور آؤٹسائیڈ بورڈر کا جو آپشن ہے اس کو انچیک کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ٹیبل کے آؤٹسائیڈ بورڈرز نہیں ہے جبکہ اس کے جو انسائیڈ بورڈرز ہے وہ موجود ہے اسی طرح میں اگر اس ٹیبل کو سلیکٹ کروں اور اگر میں ٹاپ بورڈر کا آپشن سلیکٹ کروں تو اب میرے ٹیبل کے ٹاپ بورڈرز ہوں گے جبکہ باقی بورڈرز نہیں ہوں گے میں یہ انسائٹ بورڈرز کو بھی انچیک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ لیں اس کا ٹاپ کا بورڈر ہے جبکہ باقی بورڈرز نہیں ہیں اب میں ٹاپ کے بورڈر کو ریموو کرتا ہوں تو دوبارہ میں نے اس پہ کلک کیا اور ٹاپ بورڈر کا آپشن بھی انچیک کیا اب میں دوبارہ بورڈر کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں اور اگر بوٹم بورڈر کا اپشن میں چیک کرتا ہوں سیلیکٹ کرتا ہوں تو اب اس ٹیبل کے بوٹم بورڈرز تو ہوں گے لیکن باقی بورڈرز نہیں ہوں گے اسی طرح میں اس پر کچھ اور بھی اپشن اپلائی کر سکتا ہوں فور ایکزامپل اگر میں لفٹ بورڈر کا اپشن چیک کرتا ہوں اور باقی اپشن کو انچیک کرتا ہوں تو پھر میرے اس ٹیبل کا لفٹ بورڈر ہوگا رائٹ نہیں ہوگا اسی طرح میں اگر رائٹ بورڈر کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو پھر رائٹ بورڈرز ہوگا جبکہ باقی بورڈرز نہیں ہوں گے تو چلیے میں آل بورڈرز کا آپشن سیلیکٹ کرتا ہوں اب یہاں سے میں اپنے اس ٹیبل کے بورڈر کا جو سٹائل ہے وہ بھی چینج کر سکتا ہوں سپوز میں یہ فل لائن رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے میں پھر اس بورڈر کا جو ویٹ ہے وہ بھی چینج کر سکتا ہوں سپوز میں سکس پیٹی جو بورڈر ویٹ ہے اس کو رکھتا ہوں اور یہاں سے میں پھر بورڈر کا پن کلر بھی چینج کر سکتا ہوں یعنی بورڈر کا جو کلر ہے سپوز میں اس کو رکھتا ہوں یلو ٹھیک ہے اب میں پھر دوبارہ آکے میں اگر اس کمانڈ پہ کلک کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بورڈر کا جو سٹائل ہے وہ بھی چینج ہو گیا ہے اس کا جو ویٹ ہے وہ بھی چینج ہو گیا اور پن کلر بھی چینج ہو گیا سپوز میں چاہتا ہوں کہ نہیں اس کا جو ویٹ ہے میں اس کو تھوڑا سا کم رکھوں تو میں اس کو سپوز یہ رکھتا ہوں ٹھیک ہے اب میں دوبارہ اس پہ اگر کلک کرتا ہوں تو اب دیکھئے بورڈر کا ویٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے اسی طرح میں اگر چاہو کہ میں اس ٹیبل میں سے کوئی بورڈر ریمو کرو ایریز کرو تو پھر میں ایریزر کے کمانڈ پر کلک کروں گا ٹھیک ہے اور جو بورڈر میں نے ریمو کرنا ہے تو اس پر کلک انڈ ریک کے ذریعے میں اس کو ریمو کر سکتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سپوز میں اس کو بھی ریمو کرتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح میں اگر کسی رو کو ریمو کرنا چاہو یا کسی سل کو ریمو کرنا چاہو تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں فور ایکزمپل اگر میں اس رو کو ریمو کرنا چاہو تو میں click and drag کے ذریعے اس پہ اس کو لے کے جاؤں گا تو یہ خود بخود remove ہو جائے گا اسی طرح میں اگر کوئی border draw کرنا چاہو تو اس کے لیے میں پھر draw table کے command پہ click کروں گا ٹھیک ہے سپوز میں یہ border جو ہے یہ draw کرتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو click and drag کے ذریعے construct کیا تو اسی طرح dear viewers آپ خود ایک table create کریں پھر اس table پر یہ commands ایک ایک کر کے apply کر کے دیکھ لے table کو edit بھی کرے اور اس پر مختلف میں آپ کو microsoft power point کے insert menu کے تحت کچھ اور important commands کے بارے میں بتا رہا ہوں ان commands میں insert pictures screen shots shapes header infoted word art date and time اور slide number شامل ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اپنے microsoft power point presentation میں اپنے hard drive سے کس طرح کوئی picture insert کر سکتے ہیں suppose میں slide number 3 select کرتا ہوں اور یہاں پر میں ایک picture insert کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں insert menu پر click کروں گا picture کا command select کروں گا اور پھر picture from file کا option select کروں گا جب میں picture from file کے option پر click کرتا ہوں تو یہاں سے میں اپنی picture file کو locate کروں گا suppose میرا جو file ہے وہ date folder پر پڑا ہے ٹھیک ہے میں اس کو scrolled on کرتا ہوں اور یہاں پر picture for presentation کا folder select کرتا ہوں تو یہ وہ picture ہے جو اس folder میں available ہے suppose یہ picture میں select کرتا ہوں اور پھر insert پر click کرتا ہوں تو یہ picture insert ہو گیا ہے اور جیسے ہی یہ insert ہو جاتا ہے تو ایک نئی menu create ہو جاتی ہے جس کو ہم picture format کی menu کہتے ہیں تو یہاں پر ہم پھر اس picture پر مختلف option apply کر سکتے ہیں یعنی اس picture سے background remove کر سکتے ہیں اس کی brightness اور contrast کو increase یا decrease کر سکتے ہیں اسی طرح اس پر مختلف طرح کی artistic effects apply کر سکتے ہیں یہ آپ خود ایک ایک کر کے دیکھیں بہت ہی آسان ہے سب سے جو important ہے وہ ہے crop کا command اگر میں crop کا command select کرتا ہوں تو یہاں سے میں اپنی picture کی cropping کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو crop کیا ٹھیک ہے اب میں اس کو select کرتا ہوں اور اس کو delete کرتا ہوں میں دوبارہ insert menu پر click کرتا ہوں اور اب میں اگر کوئی screenshot insert کرنا چاہو تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں ابھی آپ کی screen پر جو screen نظر آ رہا ہے تو اس کی screenshot لینے کیلئے آپ screenshot کے command پر click کریں اور یہ دیکھیں میں جب اس کو select کرتا ہوں تو یہ بلکل یہی screen ہے اس کا ایک screenshot insert ہو گیا ہے اور پھر یہ picture format کی menu بھی create ہو گئی ہے یہ وہی command سے آپ خود اس کو apply کر کے دیکھیں میں اس کو delete کرتا ہوں اب میں دوبارہ insert menu پر click کرتا ہوں اور suppose میں header and footer کے command پر click کرتا ہوں تو یہ میں نے ایک الگ ویڈیو میں پہلے ہی اسے آپ کو سمجھایا ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کی سہولت کیلئے اس کو دوبارہ کر رہا ہوں اگر میں header and footer کے command پر click کرتا ہوں تو یہاں پر یہ مجھے دو option دے رہا ہے slide and notes and handouts ٹھیک ہے اگر میں slide کا option select کرتا ہوں تو پھر میں یہ sitting کر سکتا ہوں کہ جب میں slide show play کروں تو کیا date and time display ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اور پھر کیا وو date جو display ہو کیا وہ automatically update ہو یعنی میں جس date کو اپنی powerpoint presentation open کرو وو date ہو یا میں کوئی fix date دوں اور میں پھر جس date کو بھی اپنی powerpoint presentation open کرو تو وہی fix date display ہو تو normal ہم اس کو update automatically ہی رکھتے ہیں اسی طرح میں slide number کو display کرنا چاہتا ہوں یا نہیں اگر میں کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو check کروں گا تو slide number یہاں پر display ہو گئی ہے دیکھیں مجھے preview میں دیکھا رہا ہے اور slide number کون سے number سے start ہونا چاہیے one سے start ہونا چاہیے یا three یا four سے تو وہ یہاں سے میں increase یا decrease کر سکتا ہوں اسی طرح کیا footer ہونا چاہیے یا نہیں اگر میں footer کا option check کرتا ہوں تو یہ دیکھیں footer کا جو text box سے یہ بھی active ہو گیا ہے یہاں پہ میں کوئی بھی footer insert کر سکتا ہوں suppose میں یہاں پہ type کرتا ہوں this is sample footer ٹھیک ہے اب میں اگر apply to all کے command پہ click کرتا ہوں تو date and time اور پھر slide number اور footer تمام slides پر display ہوں گے جب ہم اپنی slide show play کر رہے ہوں گے یہ آپ دیکھ سکتے ٹھیک ہے یہ slide number three ہے یہ دیکھ یہ footer ہے this is sample footer اور یہ date ہے میں اس کو select کرکی اس کی formatting کر سکتا ہوں home menu سے ٹھیک ہے لیکن میں اس کو undo کرتا ہوں اب میں دوبارہ insert menu پر click کرتا ہوں اور header and footer کے command پہ click کرتا ہوں اب اگر میں چاہو کہ نہیں جب میں slide show play کروں تو date and time اور header and footer وغیرہ display نہ ہو لیکن اگر میں print out لو یعنی handouts لو اپنی presentation کی تو پھر اس میں date and time اور header and footer display ہونا چاہیے print ہونا چاہیے تو پھر اس کے لئے میں notes and handouts کا option select کروں گا ٹھیک ہے میں اگر date and time کا option چک کرتا ہوں تو دیکھیں date and time top right پہ display ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ text box activate ہو گیا ہے میں اس کون چک کرتا ہوں تو وہ deactivate ہو گیا ہے ٹھیک ہے باقی یہ وہی option ہے یعنی update automatically اور fix اسی طرح اگر میں چاہو کہ میری print out میں یعنی hands out میں ایک header ہو تو میں header کا option check کروں گا تو یہ دیکھیں header بالکل top lift پہ آئے گا میں یہاں پر کوئی بھی header type کر سکتا ہوں suppose میں یہاں پہ type کرتا ہوں this is the sample header ٹھیک ہے اسی طرح میں اگر چاہو کہ میری slides کے print out کے ہر page کے end پہ ایک footer بھی ہو تو پھر میں footer کا option check کروں گا یہ دیکھیں یہ بالکل bottom lift پہ آئے گا اور یہاں پر میں head footer type کر سکتا ہوں suppose میں type کرتا ہوں this is sample footer ٹھیک ہے اسی طرح میں اگر page number کے option کو uncheck کروں تو یہ دیکھیں یہ text box جو ہے وہ inject ہو گیا ہے میں اگر دوبارہ اس کو check کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ active ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اس کو check کرتا ہوں تو میری print out میں page number جو ہے وہ ہر page کے bottom right پر display ہوگا اب اگر میں apply to all کرتا ہوں تو یہ تمام اس پر apply ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ presentation میں display نہیں ہو رہے کیونکہ یہ setting میں نے handouts کیلئے کی ہے یعنی print out کیلئے کی ہے تو چلیے میں اس کو دیکھتا ہوں کہ کیا یہ print out میں display ہوں گے یہ header and footer or date and time and page number وغیرہ تو میں اس کیلئے print کا command select کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے میں select کرتا ہوں layout سے handouts ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں footer بھی display ہو رہا ہے date بھی display ہو رہا ہے اور page number بھی display ہو رہا ہے جب میں print out لوں گا تو یہ چیزیں display ہوگی ٹھیک ہے میں escape کی press کرتا ہوں اسی طرح میں word art بھی insert کر سکتا ہوں word art کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک خوبصورت اور دلکچ انداز میں کوئی text insert کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے اسی طرح میں اگر چاہو کہ میرے microsoft powerpoint presentation کے ہر slide پر date and time display ہو تو پھر میں insert date and time کا command پر click کروں گا ٹھیک ہے تو یہاں سے میں دیکھئے date and time کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ وہی command سے جو ابھی ہم نے header and footer کے تحت کی ہے اسی طرح میں slide number بھی insert کر سکتا ہوں اور یہ بھی اسی طرح ہوتا ہے جو میں نے آپ کو header and footer کے تحت سمجھایا ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی آسان ہے آپ اس کو خود try کر کے دیکھیں اسی طرح میں کوئی symbol insert کرنا چاہو تو وہ بھی میں insert کر سکتا ہوں اسی طرح میں اگر shapes insert کرنا چاہو تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں اور اس کیلئے میں insert menu کے تحت shapes کے command پر کلک کرتا ہوں تو یہ مختلف built in shapes ہے اس میں سے میں کوئی بھی shape select کر کے اس کو click and drag کے ذریعے construct کر سکتا ہوں اور action button کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے سے ہی ایک الگ ویڈیو میں بتایا ہے so suppose میں یہ shape draw کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے اس پہ click کیا اب میں نے اس کو click کیا اور drag کیا تو یہ دیکھیں یہ shape construct ہو گیا اور جیسے ہی یہ construct ہو جاتا ہے تو shape format کا menu create ہو جاتا ہے اور اس کے تحت وہی commands ہیں اس کو ہم اس پر apply کر سکتے تو امید ہے ڈیئر ویورز کہ آپ microsoft powerpoint کے insert menu کے تحت تمام important commands کے بارے میں جان گئے ہوں گے یہ microsoft powerpoint کے متعلق ہماری آخری ویڈیو ہے اس کے بعد ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے اور ہم microsoft excel پر کئی important ویڈیوز بنائیں گے so stay tuned thank you very much